آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم وہ مقامات پڑ رہے تھے جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور وہ چار جگہیں ہیں بھئی پہلا مقام جو ہے لولا کے بعد ہے لولا زیدن لکانکزا تو لولا کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا اور آگے پھر جواب لولا تو لولا کے بعد جو جملہ اسمیہ آئے اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ حضف کے لئے ہمیشہ قرینہ بھی چاہیے اور کوئی چیز بھی اس کے قائم مقام ہونی چاہیے تو یہاں پر بھی یہ جو لولا ہے یہ وجود پر دلالت کرتا ہے کس پر؟ وجود پر تو لہذا اس زیدن کی خبر جو موجود تھی اس کو حضف کر لیا کیونکہ لولا اس پر دلالت کر رہا ہے لولا زیدن لکانکزا اصل میں کیا تھا؟ لولا زیدن موجودن تو لولا جب وجود پر دلالت کر رہا ہے تو اس خبر موجودن کو حضف کر لیا بھئی یاد رکھو لولا کو اس لئے وضع کیا گیا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وجود اول کی وجہ سے ثانی ممتنع ہے بھئی تو لولا خود وجود پر جب دلالت کر رہا ہے تو اس کی خبر موجودن کو حضف کر لیا گیا اور یہ لولا اس پر قرینہ موجود ہے اور پھر اس خبر کا قائم مقام جواب لولا کو بنایا گیا تو اب وہ حضف واجب ہوا اسی طرح دوسرا مقام جو ہم نے پڑا تھا وہ ضربی زیدن قائمان ہے بھئی میں نے بتلایا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو مبتدہ ہے وہ ایسا مصدر ہو جس کی نسبت کی گئی ہو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال واقع ہو بھئی اس کے بعد حال اور چاہے صورتاً مصدر ہو چاہے مصدر تعویلی توجہ ہے تو دوسرا مقام وہ مبتدہ ہے جو مصدر ہو چاہے صورتاً مصدر ہو چاہے تعویلن مصدر ہو اور اس مصدر کی نسبت کی گئی ہو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد پھر آگے حال واقع ہو رہا ہو بھئی یا اسی طرح وہ اس میں تفضیل جو اس مصدر کی طرح مضاف ہو اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی وہ اس میں تفضیل جو ایسے مصدر کی طرح مضاف ہے کہ جس مصدر کی نسبت ہو رہی ہے اپنے فائل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد آگے حال آ رہا ہے تو اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے جیسے دیکھو متن میں آیا یہ متن کی مثال پہ ذرا نظر رکھیں بھئی جیسے ضربی زیدن قائمان بھئی اس کے اندر دیکھو ضرب مصدر ہے یہ مبتدہ ہے اور اس مصدر کی نسبت کی جا رہی ہے فائل اور مفعول دونوں کی طرف ضربی یہ یا ضمیر کیا ہے متقلم کی یہ دراصل فائل ہے اس وقت تو مضافلہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فائل ہے ضربی زیدن میرا پٹائی کرنا زید کی میرا زید کی پٹائی کرنا تو دیکھو زید یہ مفعول بھی ہے ضرب کے لیے اور یا ضمیر اگرچہ لفظوں میں مضافلہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ضرب مصدر کے لیے فائل ہے تو ضربی زیدن یہ مصدر یہ مبتدہ ہے اور اس کی نسبت کی گئی ہے اپنے فائل اور مفعول دونوں کی طرف یعنی دونوں اس وقت ذکر ہیں بھئی اور اس کے بعد آگے قائمان حال آ رہا ہے تو اس مصدر کی یا یوں کہیں اس مبتدہ کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور اسی طرح حکم ہے اس اس میں تفضیل کا بھی جو ایسے مصدر کی طرف مضاف ہو لہٰذا اس ضربی زیدن سے پہلے اکثر اس میں تفضیل ذرا لے آئیں اکثر ضربی زیدن قائمان تو یہ دیکھو اکثر اب یہ مبتدہ بن گیا اور یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے ضربی کی طرف یعنی ایسے مصدر کی طرف جس کی نسبت ہو رہی ہے اپنے فائل یا مفعول کی طرف اور آگے حال آ رہا ہے تو جیسے اس مصدر کی خبر کو حضف کرنا واجب تھا اسی طرح اس اس میں تفضیل کی خبر کو حضف کرنا بھی واجب ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر میں نے آپ کو تقدیر عبارت وطلائی تھی کہ اصل میں تقدیر عبارت کیا ہے ضربی زیدن حاصلن اذا کانا قائمن تو یہ حاصلن خبر کو حضف کر لیا گیا اور اذا کانا کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا کیونکہ ضرف کو اپنے عامل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے پھر اذا ضرف کو اپنے فیل یعنی کانا سمیت حضف کر لیا گیا اور قائمن کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا توجہ ہے تو حاصلن کا قائم مقام کسے بنایا ازاکانہ کو اور پھر ازاکانہ کو حضف کیا اور اس کا قائم مقام کسے بنایا قائمن کو تو قائمن قائم مقام ہے ازاکانہ کا اور ازاکانہ قائم مقام ہے حاصلن کا تو گویا قائمن جو ہے یہ حاصلن کا بھی قائم مقام ہوا اس کا بھی نائب ہوا کیونکہ نائب کا نائب نائب ہوتا ہے یہ حاصلن کے نائب کا نائب ہے تو گویا حاصلن کا بھی یہ نائب ہے اب دیکھئے آگے آج کا سبق بھئی میں نے بتایا اس سارے سبق میں ترکیب ہی کی باتیں ہیں بھئی گزشتہ دن کی ترکیبیں اچھی طرح سمجھ میں آگئی تھی دیکھئے آگے آج کا سبق بھئی قال رزی حازا ما قیل فیہی علامہ رزی فرماتے ہیں علامہ رزی یاد رکھو یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور انہوں نے بھی کافیہ کی شرع لکھی ہے کافیہ کی شرع لکھی ہے وہ شرح رزی لکافیہ کے نام سے مشہور ہے بھئی اور بہت زبردست شرع لکھی ہے انہوں نے کافیہ کی جیسے یہ جامی جو ہے کافیہ کے عظیم شرع ہے اسی طرح وہ رزی بھی کافیہ کی عظیم شرع ہے بھئی البتہ یہ رزی یہ شیعہ تھے بھئی یہ کیا تھے شیعہ تھے اور ان کے عقائد کیا تھے یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ شیعوں کے اندر بہت سے فرقے ہیں بھئی ان میں سے بہت سو کے جو عقیدیں ہیں وہ کفر تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن بعض ہیں ان کے عقیدیں کفر والے نہیں بعض صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فضیلت دیتے ہیں خلفاء سلاسہ پر تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا جائے تو اگر کسی کا صرف یہ عقیدہ ہے وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فضیلت کا قائل ہے باقی صحابہ پر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن عام شیعوں کے عقائد بالکل کفریہ ہیں وہ اس قرآن کو نہیں مانتے وہ خلفاء کو نہیں مانتے وہ تمام صحابہ کے کفر کے قائل ہیں سوائے دو چار کے اور اسی طرح عجیب عجیب ان کے عقائد ہیں بھئی تو باقی اللہ جانتے ہیں یہ کس قسم کے شیعہ تھے لیکن بہرحال نحو کے بہت بڑے ماہر تھے بھئی اور انہوں نے بڑی زبردست شرعہ لکھی ہے بھئی تو کہتے ہیں قال الرضی علامہ رضی فرماتے ہیں یہ ہے وہ جو اس کے اندر کہا گیا ہے زربی زیدن قائمن کے اندر یہ کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے کہ اس کی خبر محضوف ہے اور اصل میں یہ کیا تھا زربی زیدن حاصل اداکانا قائمن تو یہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ تقدیر عبارت یہ ہے وفیہ تکلفات ان کا سیرا اور اس کے اندر بہت سے تکلفات ہیں تکلف کہتے ہیں بات بنانا بات بنانا یعنی بناوٹ سے کام لینا تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں بہت سے تکلفات سے کام لینا پڑا نحویوں کو اس کے بغیر بات ہی نہیں بن رہی تھی کیا کیا تکلفات دیکھو بھئی تین تکلفات لازم آتے ہیں یہ جو انہوں نے ترکیب ذکر کی ترکیب کیا ذکر کی ذربی زیدن حاصل اداکانا قائمن اس میں دیکھو حاصلن کا قائم مقام بنایا اذا ظرف کو یہ تو عام طور پر ہوتا رہتا ہے یہ تو تکلفات میں سے نہیں پھر اذا کو اپنے فیل سمیت حضف کر لیا گیا یہ ہے پہلا تکلف بھئی حالانکہ اور کہیں پر ایسا نہیں اذا ظرف کے ساتھ اس کے فیل کو بھی حضف کر لیا جائے ایسا اور کسی جگہ نہیں ہے بھئی تو یہ پہلا تکلف دوسرا تکلف یہ کہ یہ کانا کو تامہ قرار دیا گیا حالانکہ ظاہر یہ تھا کہ اس کانا کو ناقصہ قرار دیا جائے کیونکہ تقدیر عبارت کیا تھی اذا کانا قائمن اذا کانا قائمن اور کانا کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب تو اذا کانا قائمن کانا کے اندر ہوا زمیر کو کیا بنا دیں کانا کا اسم اور قائمن کو کانا کی خبر بنا دیں تو ظاہر یہ ہے کہ یہ کانا کو ناقصہ قرار دینا چاہیے کانا کے اندر اصل ناقصہ ہے کہ وہ ناقصہ ہو لیکن کانا کو اپنی اصل سے نکال کر اس کو تامہ قرار دیا گیا اور تیسرا تکلف اس کے اندر یہ کیا گیا کہ ظرف کو حضف کر کے حال کو اس کا قائم مقام بنایا گیا اور پوری نحو میں اس کی کوئی نظیر نہیں اور کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ حال کو ظرف کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو تو یہ تین تکلفات سے یہاں کام لینا پڑا کون کون سے تکلفات پہلا تکلف کیا کہ اذا کانا اذا کو اپنے فعل کانا سمیت حضف کر لیا گیا پہلا تکلف دوسرا تکلف کیا کانا کو تامہ قرار دیا حالانکہ کانا کے اندر اصل ناقصہ ہے تو اس کو تامہ قرار دیا گیا اور تیسرا تکلف کیا کہ ظرف اذا کانا کو حضف کر کے قائمان کو اس کا نائب قرار دیا گیا اور ظرف کا نائب حال کو قرار دیا جائے اس کی اور کوئی نظیر نہیں ہے اور کوئی مثال نہیں ہے تو یہ تین تکلفات سے کام لینا پڑا بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ کہ کانا کو تامہ کیوں قرار دیا اس کو ناقصہ قرار دے دیتے کانا کو تامہ کیوں قرار دیا بظاہر ناقصہ لگ رہا ہے اذا کانا قائمان یہ قائمان کو کانا کی خبر بنانا چاہیے کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے اس کو حسم بنانا چاہیے تو اس کی وجہ نحوی ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ اگر اس قائمان کو کانا کی خبر قرار دیا جائے توجہ ہے اگر اس قائمن کو کانا کی خبر قرار دیا جائے تو کانا کی خبر تو کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے لیکن اس جیسی مثالوں میں یہ جو اس مستر کے بعد جو حال آتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے ضربی زیدن قائمن یہ جو قائمن جہاں آیا ہے اس جگہ پر جو بھی حال آیا ہے یعنی جو بھی صفت کا صیغہ منصوب آیا ہے پورے کلام عرب میں ہم نے چھان مارا وہ ہر جگہ نکرہ ہی ہوتا ہے ہر جگہ اور حال کا نکرہ ہونا ضروری ہے اگر یہ کانا کی خبر ہوتا تو کانا کی خبر تو کبھی نکرہ آتی ہے اور کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے جیسے مبتدہ کی خبر نکرہ آتی ہے لیکن کبھی کبھار معرفہ بھی آ جاتی ہے توجہ ہے تو جیسے مبتدہ کی خبر کبھی معرفہ آ جاتی ہے کانا کی خبر بھی کبھی معرفہ آ جاتی ہے لیکن یہاں یہ کہیں پر بھی معرفہ نہیں آ رہا لہذا معلوم ہو یہ کانا کی خبر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کتنے تکلفات ہو گئے تین پہلا تکلف کیا ازا کانا کو پورا حضف کیا یعنی ازا کو فیل کے ساتھ دوسرا تکلف کیا کانا کو تامہ قرار دیا تیسرا تکلف کیا کہ ظرف کو حضف کیا اور حال کو اس کا قائم مقام بنایا اور اس کی نظیر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں علامہ راضی فرماتے ہیں یہ اس کے اندر کہا گیا ہے وفیہ تکلفات ان کا سیرہ اور اس کے اندر بہت سے تکلفات ہیں والذی یظہر لی ان تقدیرہو بنحو زربی زیدن یلابیسو قائمان اب علامہ راضی اس کی توجیح کر رہے ہیں بھئی بڑی زبردست توجیح کی جس سے یہ تکلفات سے جان چھوٹ گئی تکلفات سے یہ کیا کہتے ہیں دیکھو لکھو بھئی اپنی کاپی پر لکھو بھئی یہ ترکیب کیجئے کوئی لفظ سمجھ میں نہ ہے تو یہ کتاب پر بھی لکھا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھئے بھئی لابسا یلابیسو کا معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے جڑنا کسی چیز کا دوسری چیز سے تعلق ہونا دیکھو بھئی زربی زیدن میری جو بھی زرب ہے زید پر یہ یوں کہے میرا جو بھی پٹائی کرنا ہے زید کی یلابیسوو وہ ضرب ملی ہوئی ہے ؐہد کے ساتھ ہاز امیر کس کو راجے اور یلابیسو کے اندر ہوا ظمیر فاعل ہے وہ ضرب کو راجے یہ خبر ہے نا یہ یلابیسو ہو کیا ہے خبر اور خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدا سے تو یلابیسو کے اندر ہوا ظمیر جو فاعل ہے وہ ضرب مصدر کو راجے اور یہ جو ہاز امیر ساتھ جڑی ہوئی ہے مفعول کی یہ زید کو راجے میرا زید کی جو بھی پٹائی کرنا ہے یلابی سہو وہ ضرب ملی ہوئی ہے زید کے ساتھ قائماً اس حال میں کہ وہ قائم ہے اس حال میں کہ زید میں زید کی جو بھی ضرب لگاتا ہوں وہ زید کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ملی ہوتی ہے اس کا زید کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس حال میں کہ زید قائم ہوتا ہے زید قیام کی حالت میں ہوتا ہے معنی سمجھ میں آگیا اب سنو ترقیب بھئی ضرب مرفوع تقدیراً مرفوع کیوں مبتدہ ہے یا زمیر مجرور محلن مزافلے اور زیدن منصوب لفظن مفعول بہی کس کے لئے مفعول بہی ہے ضرب کے لئے میں نے بتایا تھا مصدر اپنے فیل جیسے عمل کرتا ہے تو ضرب مصدر اپنے مزافلے اور مفعول بہی سے مل کر مبتدہ مبتدہ یلابیسو فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل وہ ضرب یلابیسو وہ ضرب ملی ہوئی ہے تو یلابیسو فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس فیل کا فاعل ہے اور یہ زمیر راجہ ہے ضرب مصدر کو وہ ضرب ملی ہوئی ہے اور ہا زمیر منصوب محلن مفعول بہی ہے یلابیسو کے لئے اور یہ ذلحال ہے بھئی یہ کیا ہے ذلحال ہے آگے قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فاعل منصوب کیوں کیونکہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے وہ ضرب قائم ہوتی ہے یا زید قائم ہوتا ہے ضرب قائم ہوتی ہے یا زید قائم ہوتا ہے زید قائم ہوتا ہے تو یہ یلابیسو کے ہوا زمیر وہ تو زرب کو راجے ہے تو یہ ہوا زمیر سے حال نہیں ہے بلکہ یلابیسو کی ہا زمیر جو مفہول کیا اس سے حال ہے تو قائمان اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے یوں کہیں ذلحال کو راجے اور ذلحال کیا ہے یلابیسو کے ساتھ جو ہا زمیر ہے تو یہ نہ کہیں کہ ہوا زمیر ہا زمیر کو راجے ہے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں نے بتا یہ تعبیر اچھی نہیں لہذا کیا کہیں ہوا زمیر ذلحال کو راجے ہے یہ حال ہے اور حال کو ذلحال سے جوڑتے ہیں اور ذلحال جو بھی ہو اس سے ہماری غرض نہیں تو ہوا زمیر ذلحال کو راجے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا یلابیسو کے لیے یلابیسو فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا زربی زیدیں یلابسوہو قائما میرا زید کی پٹائی کرنا یلابسوہو یہ زرب یہ میرا پٹائی کرنا زید کی یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ زید قائم ہوتا ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو دیکھو یہ یلابسو یہ بھی افعال عامہ میں سے ہے یہ بھی کس میں سے ہے افعال عامہ میں سے ہے یاد رکھنا بھئی اس کا معنی جڑنا تعلق ہونا ترکیب سمجھ میں آ گئے یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ قائمن حال ہو کس سے بھئی یہ قائمن حال تھا کس سے حاز امیر سے اور حاز امیر کس کو راجے زید سے اور زید کیا ہے ترکیب میں مفعول ہے کس کے لیے زرب کے لیے تو گویا یوں کہو اس ترکیب کے اندر یہ جو قائمن ہے یہ زید سے حال ہے زید کی ضمیر سے حال ہے یا زید سے حال ہے بات تو ایک ہی ہے کیونکہ زمیر سے بھی وہی زید مراد ہے تو یوں کہو یہ قائمن حال ہے زید سے اور زید کیا ہے مفعول بھی ہی ہے کس کا مصدر کا کس کا مصدر تو یوں کہو یہ قائمن حال ہے مصدر کے مفعول بھی ہی سے یہ قائمن حال ہے مصدر کے مفعول بھی ہی سے اگر مصدر کے فاعل سے حال بنانا چاہیں پھر میں نے کل بھی آپ کو بتلایا تھا ضربی زیدن اذا کانا قائمن یہ حال ہے کسے زید سے اور یہ ضربی کے ساتھ جو یاز امیر متقلم کی ہے اور فاعل ہے معنی کے اعتبار سے اس سے بھی حال بنا سکتے ہیں اس سے بھی حال بنا سکتے ہیں لیکن اس کی ترقیب پھر کیسے ہم نے کی تھی ضربی زیدن حاصلن اذا کنت قائمن اذا کنت قائمن بھئی تو یہ ہم نے ضربی کے فاعل سے اس کو حال بنایا تھا حال تو تھا کنت کی تاز امیر سے لیکن اس تاز امیر سے کون مراد ہے وہی متقلم جو ضرب کا بھی فاعل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب دوسری ترقیب کیجئے بھئی دوسرا جملہ لکھئے ضربی زیدن ضربی زیدن یلابسنی یلابسنی قائمن قائمن لکھ لیا ضربی زیدن یلابسنی قائمن بس یلابسوہو کی جگہ یلابسنی کر دیا اب ہم اس قائمن کو حال بنانا چاہتے ہیں کس سے ضرب کے فاعل سے پہلے ضرب کے مفعول سے حال بنایا اور اب ضرب کے فاعل یعنی یا متقلم سے ہم اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں اس کی بھی ترقیب اسی طرح ہے دیکھو ضربی ضرب مرفو تقدیرا مضاف یا ضمیر مجرور محلن مضافل زیدن منصوب لفظن مفعول بھی ہے ضرب مستر کے لئے ضرب مستر اپنے مضافلے اور مفعول بھی سے مل کر یہ ہے مبتدہ اور یلابسنی یلابسو فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ضرب کو کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے بھئی مانا پہ بھی غور کر لو ضربی زیدن میرا زید کو پٹائی کرنا یلابسو وہ ضرب ملی ہوئی ہے وہ ضرب ملی ہوئی ہے تو یلابسو کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے مبتدہ کوئی ربط آگیا خبر کا اور نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی لیکن ابھی مفعول بھی نہ بنائیں پہلے اس کے ساتھ حال کو جوڑ دیں تو اس کو کیا کہیں یہ ہے ذلحال بھی آگے قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں کیونکہ حال ہے تو قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے یہ یلابسنی کی یا ضمیر کو ہوا ضمیر یا ضمیر کو راجے ہو سکتی ہے پھر پھر کیا غلطی کیا آپ نے بھئے دیکھو ضمیر مرجع میں مطابقت بھی تو ہونی چاہیے نا توجہ ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ قائمان کی ہوا ضمیر ذلحال کو راجے ہے ذلحال صرف کہنا کافی نہیں پہلے مطابقت تو دیکھ لو مطابقت ہو تو پھر آپ کہیں ذلحال کو راجے ہے یہاں تو مطابقت ہی نہیں ہے یا ضمیر جو ذلحال ہے وہ ہے متقلم کی ضمیر اور قائمان کے اندر ہوا ضمیر جو آپ نے نکالی وہ کونسی ہے وہ غائب کی ہے پھر میں نے کل بھی بتایا کل بھی ہم نے ترقیب کی ازا کنتو قائمان اس کنتو کے اندر تا کو ہم نے ذلحال بنایا تھا اور قائمان کو اس سے حال بنایا تھا تو کیا بتلایا تھا میں نے قائمان کے اندر بھی وہی ضمیر نکالیں جب میں نے بتایا تھا صفت کے سغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی ضمیر اگر غائب کی ضمیر رہے ہیں تو اس صفت کے سیغے کے اندر بھی مخاطب کی ضمیر نکالیں اور اگر صفت کے سیغے کو متقلم کی ضمیر سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی متقلم کی ضمیر نکالیں ہوا قائمون قائمون کے اندر کونسی ضمیر ہوا کیونکہ اس قائمون کو ہم ہوا سے جوڑ رہے ہیں انتا قائمون اس قائمون میں کونسی ضمیر انتا کیونکہ اس قائمون کو ہم انتا سے جوڑ رہے ہیں اس قائمان میں کونسی ضمیر انا کیونکہ ہم اس کو انا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لہذا یہاں پر بھی یہ جو قائمن آیا یلا بی سنی قائمن اس قائمن کو کس سے حال بنا رہے ہیں یہ یا ضمیر جو مفعول بہی ماقبل میں گذری ہے اور تو پھر قائمن کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے انا ضمیر کونسی ضمیر انا ضمیر نکالیں گے انا ضمیر بھی واحد متقلم کی اور یلا بی سنی کے آخر میں یہ جو یا ضمیر ہے ذلحال یہ بھی واحد متقلم کی ضمیر ہے تو قائمان منصوب لفظاں سیغہ اس میں فائل اس کے اندر آنا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور یہ ربط آگیا ذلحال کے ساتھ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذلحال جو ہے وہ اپنے حال سے مل کر یہ مفول بھی ہوا یلابی سفیل کے لیے یلابی سفیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر یہ جملہ فائلیہ ہو کر خبر مبتدہ کے لیے اور ہم ربط دے چکے ہیں اس جملے کا اور مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا معنی کیا ہے ذربی زیدہ یلابی سنی قائمان میرا زید کی پٹائی کرنا یعنی میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں یلابی سنی وہ پٹائی میرے ساتھ جڑی ہوتی ہے میرے ساتھ متعلق ہوتی ہے اس حال میں کہ قائمان میں قائم ہوتا ہوں میں قیام کی حالت میں ہوتا ہوں توجہ ہے یعنی میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں اس حال میں کہ میں قیام کی حالت میں ہوتا ہوں بات سمجھ میں آگئی یہ تقریر کس نے کی علامہ روزی نے اور دیکھو اس کے اندر کوئی تکلفات نہیں ہیں ابھی آگے دیکھو پھر کیا کیا گیا مثلا پہلے جملے پہ نظر رکھو ذربی زیدہ یلابی سہو قائمان جو پہلا جملہ میں نے لکھوایا ذربی زیدہ یلابی سہو قائمان یہ تقدیر کس نے نکالی علامہ روزی نے اور اس میں دیکھنا کوئی تکلفات نہیں کرنے پڑیں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں اور نہ ہو پہلا کام اس میں کیا کیا گیا یلابی سہو کی حاضر امیر کو حضف کر لیا گیا کس کو یہ ذلحال تھا ذلحال کو کیا کر لیا گیا حضف اور ذلحال کیا واقع ہو رہا ہے مفعول ہے توجہ ہے یلابی سہو کیلئے کیا بن رہا ہے مفعول اور آپ جانتے ہیں مفعول فضلہ ہوتا ہے اس کو کبھی کبھار کیا کر لیتے ہیں حضف حضف کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ ذلحال جب قرینہ موجود ہے قرینہ جب موجود ہو ذلحال کو حضف کرنا جائز ہے تو یہاں بھی یہ مفعول کی زمیر تھی اس کو حضف کر لیا گیا کہ قرینہ موجود ہے پھر اس کے بعد کیا رہ گیا یلابی سو قائمان پھر یہ یلابی سو جو عامل ہے کس کے اندر قائمان کے اندر توجہ ہے یاد رکھنا حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہی چیز ہوتی ہے ذلحال کون یلابی سوہو کے ساتھ جو حاضمیر ہے اور یہ منصوب ہے اس میں عامل کون ہے یلابی سوہو کے ساتھ جو حاضمیر ہے یہ منصوب ہے یہ ذلحال ہے اس کو نصب کس نے دیا یلابی سو نے تو یلابی سو جو ذلحال میں عامل ہے وہی یلابی سو قائمان کے اندر بھی عامل ہے وہی قائمان کو نصب دے رہا ہے تو یہ ذابطہ ہمیشہ یاد رکھنا ذلحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے ذلحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے تو یولابسوہو کی حاز امیر ذلحال ہے اور ذلحال جب قرینہ موجود ہو تو اس کو حضف کر لیا جاتا ہے چنانچہ حاز امیر کو حضف کر لیا کیا رہ گیا یولابسو قائمن یولابسو عامل ہے اور قائمن اس کا معمول یعنی حال ہے اور حال کے عامل کو بھی کبھی کبھار حضف کر لیتے ہیں اور حال کو اس کا قائم مقام کر دیتے ہیں تو یولابسو کو حضف کیا اور قائمن کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئی اب جب قائمن کو اس کا قائم مقام کر دیا اب اس یولابسو خبر کو لفظوں میں ذکر کرنا جائز نہیں اس کا حضف واجب ہے ترکیب سمجھ میں آگئی تو علامہ رضی فرماتے ہیں والذی یظہروا لی اور وہ بات جو میرے لئے ظاہر ہوئی یعنی میری رائے یہ ہے کہ یوں ترکیب کرنی چاہیے اس میں پھر تکلفات نہیں کرنے پڑتے کہتے ہیں والذی یظہروا لی اور وہ بات جو میرے لئے ظاہر ہوئی انہ تقدیرہو بنحوی ذربی زیدن یولابسوہو کہ اس جملے کی تقدیر جو ہے ذربی زیدن یولابسوہو قائمن کی طرح آخر میں آ رہا ہے ایک سطر کے بعد اولا میرے خیال میں اس کلام کی تقدیر اس طرح کرنا اولا یہ کیا ہے اولا بہتر ہے عبارت سمجھ میں آگئی اور درمیان میں تقدیر عبارت بھی نکالیں گے کہ میری رائے میں یوں ہونا چاہیے جب آپ فائل سے حال بنانا چاہیں تو یوں ہونا چاہیے جب مفہول سے حال بنانا چاہیں تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس طرح اس کلام کی تقدیر اولا وہ بہتر ہے بھئی تو کہتے ہیں والذی یظہرولی اور وہ بات جو میرے لئے ظاہر ہوئی کہ انہ تقدیر اہو کہ اس کلام کی تقدیر جو ہے بنحو زربی زیدن یلابسوہ قائمن کہ اس کلام کی تقدیر جیسے کہ زربی زیدن یلابسوہ قائمن ہے اذا اردت الحال عن المفعولی جب آپ کا ارادہ مفعول سے حال کا ہو کہ حال ہے کس سے مفعول سے جبکہ یہ حال کس سے ہو فاعل سے ہو اولا یہ تقدیر یہ تقدیر کونسی تقدیر اس طرح کی تقدیر جیسے زربی زیدن یلابسوہ قائمن جب یہ حال ہو کس سے مفعول سے اور زربی زیدن یلابسوہ قائمن اس طرح تقدیر ان کی کرنا اولا ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا والذی یظہر لی اور وہ بات جو میری لیے ظاہر ہوئی کہ انہ تقدیرہ بنحو زربی زیدن یلابسوہ قائمن کہ اس کلام کی تقدیر اس طرح سے جیسے کہ زربی زیدن یلابسوہ قائمن ہے اذا اردت الحال عن المفعولی جب آپ کا ارادہ مفعول سے حال کا ہو وزربی زیدن یلابسوہ قائمن اور اس طرح اس کی تقدیر کرنا اذا کانت عن الفعالی جبکہ یہ حال فعال سے ہو اولا یہ تقدیر اولا ہے تو یہ انہ کی خبر ہے انہ تقدیرہو اولا اس کی تقدیر اس طرح سے کرنا اولا یہ بہتر ہے بھئی اب دیکھو یہاں اس عبارت پر اشکال ہوتا ہے ذرا عبارت پر نظر رکھو زربی زیدن یلابسوہ قائمن یہ قائمن حال ہے کس سے؟ یلابسوہ کی حاض امیر سے اور یہ حاض امیر یلابسوہ کیلئے کیا بن رہی ہے؟ مفعول بیہی تو اس مفعول بیہی سے قائمن کو کیا بنایا؟ حال بنایا تو علامہ رضی بھی فرما رہے ہیں اذا اردت الحال عن المفعولی جب آپ کا ارادہ مفعول سے حال کا ہو توجہ ہے اور یہ بھی مفعول سے حال ہے لیکن ذرا اگلے جملے پر نظر رکھو وزربی زیدن یلابسوہ نی قائمن یہ قائمن کس سے حال؟ یا سے اور یہ یا زمیر یہ یلابسوہ نی کے لئے کیا ہے؟ مفعول ہے اور آگے کہہ رہے ہیں اذا کانتانی الفاعلی جب آپ کا ارادہ فاعل سے حال کا ہو حالانکہ دونوں کے اندر مفعول سے حال ہے یلابسوہو کے اندر ہا زمیر مفعول اس سے حال آیا یلابسوہ نی کے اندر یا زمیر ذو الحال اور یہ بھی کیا ہے؟ مفعول ہے تو یہ تو دونوں کے اندر مفعول سے حال ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مفعول سے حال کا ارادہ ہے تو یلابسوہو نکالو اگر فاعل سے حال کا ارادہ ہے تو یلابسوہو نی نکالو حالانکہ دونوں میں یہ مفعول سے حال ہے تو یاد رکھنا جواب کہ یہ فاعل اور مفعول وہ جو شروع میں ضرب مستر آیا تھا اس کے فاعل اور مفعول کی بات ہو رہی ہے یلابسو کے لئے تو واقعی ہا زمیر بھی مفعول ہے اور یا زمیر بھی مفعول لیکن بات اس ضرب کی چل رہی ہے اور ضرب بھی زیدن یہ یا زمیر کیا ہے معنی کے اعتبار سے؟ فاعل ہے اور زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے تو اگر آپ زیدن سے حال بنانا چاہتے ہیں یعنی مفعول سے تو یلابسوہو نکالیں اور یہاں زمیر زید کو لوٹے گی تو گویا یہ زید سے ہی حال ہے اور اگر آپ ضربی کا جو فاعل ہے یعنی یہاں متقلم کی اس سے حال بنانا چاہتے ہیں تو پھر یلابسوہو نی کی عبارت نکالیں یعنی یہاں وہی متقلم کی زمیر نکال کر اس سے حال بنا دیں اور یہ جب متقلم سے حال ہے وہی متقلم تو ضرب کا فائل ہے تو یہ گویا فائل سے حال ہوا تو یہ فائل اور مفہول کون سے مراد ہیں ضرب مصدر کے فائل اور مفہول مراد ہیں یلابیسو کے فائل اور مفہول مراد نہیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ یلابیسو کو کیوں نکالا علامہ رضی نے افعال عامہ کے اندر تو کون وجود حصول ثبوت ان میں سے کسی ایک کو نکال لیتے تو وجہ یہ وجہ یہ کہ یہ یلابیسو بھی افعال عامہ میں سے ہے اور حاصلن یا ثابتن وغیرہ بھی کیا ہیں افعال عامہ میں سے ہیں حاصلن یا ثابتن وہ زیادہ عام استعمال ہوتے ہیں اگر وہ نکالتے وہ تو فائل لازم ہیں وہ تو فائل لازم ہیں ان کے لئے تو مفہول آتا ہی نہیں ہے اور نکالنی کیا ہے خبر توجہ ہے خبر نکالنی ہے اور خبر کو جوڑنا کس سے ہے مبتدا سے تو خبر کے اندر ایک ضمیر بھی چاہیے جو اس مبتدا زرب کو بھی لوٹے اور ساتھ ذلحال کو بھی جوڑنا ہے مفہول بنا کر اور حاصلن کے لئے تو مفہول بھی ہی آتا ہی نہیں بات سمجھ میں آئی یلابیسو کے ساتھ ہمیں دو ضمیریں چاہیے ایک تو یہ یلابیسو کیا بن رہا ہے خبر کس کے لئے خبر ہے مبتدا زرب کے لئے تو زرب سے بھی اس کو جوڑنا ہے تو لہذا اسی لئے یلابیسو کے اندر ہوا ضمیر ضرب کو راجے ہے وہ ضرب جڑی ہوئی ہے اور آگے مفعول بھی چاہیے جس سے آپ نے آگے خال بنانا ہے بھئی توجہ ہے اگر حاصلن نکال لیں گے تو حاصلن کے اندر تو صرف فاعل آ جائے گا حاصلن یا حسلہ نکال لیں ضربی زیدن حسلہ تو حسلہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹا ہوگے ضرب کو وہ ضرب حاصل ہوئی ہے آگے مفعول بھی تو چاہیے ضرحال بھی چاہیے نا جس سے آگے خال بنانا ہے تو یہاں ضرحال لانے کی پھر کوئی صورت نہیں ہوگی توجہ ہے حاصلہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی وہ تو ضرب کو راجے ہے اس سے تو حال نہیں بنا سکتے وہ ضرب کھڑی ہے یا وہ زید یا متقلم کھڑا ہے متقلم یا زید کھڑا ہے تو وہ ضرحال بھی ہمیں چاہیے اور حاصلہ کے اندر ہوا ضمیر تو کس کو لوٹے گی ضرب کو تو اس ہوا ضمیر سے آگے قائمان حال نہیں بنا سکتے کیونکہ حال ضرب سے نہیں ہے وہ ضرب کھڑی نہیں ہے بلکہ وہ فائل یا مفعول کھڑا ہے لہٰذا یہاں پر حاصلہ یا حاصل ان کے بجائے کیا نکالا یلا بسنی اسی لئے نکالا کہ یہ افعال عامہ میں سے بھی ہے اور یہ فائل کے ساتھ مفعول بھی چاہتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور دوسرا قیمتی ذابطہ بھی میں نے بتا دیا وہ بھی یاد رکھنا ہے کیا کہ حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہی ہونا چاہیے توجہ ہے تو کہتے ہیں سم ما نقولو میں نے تفصیل بیان کر دی علامہ رضی کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے ضربی زید ہیں یلابسو ہو قائمان پھر کیا کیا گیا حاز امیر کو یلابسو ہو کے ساتھ جو حاز امیر ذلحال تھی اس کو حضف کیا گیا کیونکہ جب قرینہ موجود ہو تو ذلحال کو حضف کرنا جائز ہے اور پھر کیا رہا گیا یلابسو قائمان اور یلابسو عامل تھا اور قائمان حال اس کا معمول تھا اور عامل کو حضف کر کے حال کو کبھی اس کا قائم مقام کر دیا کرتے ہیں توجہ ہے اب یہی باتیں ذکر کریں گے کہتے ہیں سم ما نقولو پھر ہم کہتے ہیں حضف المفعول اللذی ہوا ذلحال حضف کر لیا گیا اس مفعول کو جو ذلحال تھا کونسا ذلحال یلابسو ہو یا یلابسو نہیں یہ جو ہا زمیر یلابسو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا یا زمیر یلابسو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو حضف کر لیا گیا تو کہتے ہیں حضف کر لیا گیا اس مفعول کو جو ذلحال تھا فبقیا تو باقی عبارت کہہ رہے گئی زاربی زیدن یلابسو قائمان یہ تقدیر عبارت رہ گئی آگے وَيَجُوزُ حَسْفُ ذلحال معا قیام القرینتی اور ذلحال کو حضف کرنا جائز ہے معا قیام القرینتی قرینہ قائم ہوتے وقت جب قرینہ قائم ہو تو ذلحال کو حضف کرنا جائز ہے توجہ ہے بھئی اشکال ہوتا ہے نا کہ آپ نے یلابسو کے آخر سے ضمیر کو حضف کر دیا وہ تو ذلحال تھی بھئی ذلحال کو آپ کیسے حضف کر رہے ہیں اس سے آگے حال آ رہا ہے تو اس کا بھی بتلا رہے ہیں کہ بھئی جب قرینہ موجود ہو تو ذلحال کو حضف کرنا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَيَجُو ذُحَسْفُ ذِلحالِ مَعَا قِیامِ القرینَتِ اور جائز ہے ذلحال کو حضف کرنا قرینہ قائم ہوتے وقت کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا زَيْدٌ اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا وہ جس کی میں نے پٹائی کی قائمًا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا زَيْدٌ وہ زید ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا بھئی موصول کے لئے ہمیشہ صلح چاہیے تو اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا یہ سارا ہے مبتدہ اور زیدن ہے اس کی خبر تو یہاں اللَّذِي اس میں موصول ذَرَبْتُ فِعْل یہ اس کا صلح ہے توجہ ہے عبارت پر نظر رکھو اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا زَيْدٌ یہ اصل میں تھا اللَّذِي ذَرَبْتُهُ قَائِمًا ذَرَبْتُهُ کے آخر سے ہاں زمیر کو حضف کر لیا گیا اور مفول بیہی بھی ہے اور مفول بیہی فضلہ ہوتا ہے اس کو حضف کرنا جائز اور یہاں پر آگے حال آ رہا تھا تو یہاں کوئی قرینہ چاہیے جو ہمیں یہ بتلائے کہ یہ حال کس سے ہے کوئی قرینہ چاہیے توجہ ہے تو وہ قرینہ آگے کیا ہے زید آگے لفظ موجود ہے اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا وہ جس کی میں نے پٹائی کہ اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا زیدن وہ کون ہے زید ہے معلوم ہوا کہ زلحال وہ یہی زید ہے تو اس کی ضمیر کو حضف کر لیا توجہ ہے اور وہی ضمیر عائد تھی وہ اللَّذِي کو لوٹ رہی تھی اللَّذِي ذَرَبْتُ اللَّذِي اس میں موصول اور اس کا عراب بولو ترکیب پھر دیکھو ترکیب پہ نظر رکھو اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا زیدن یہ اللَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا یہ سارا مبتدا ہے اور زیدن اس کی خبر جی اب بولیے بھئی اللَّذِي مَرْفُو مَحَلًا یہ اس میں موصول ہے یہ مبتدا ہے لیکن ابھی مبتدا نہ بنائیں باقی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دیں سلح وغیرہ زرَبْتُ فِيْلْبَا فَاعِر تاز امیر مَرْفُو مَحَلًا اس کا فاعِر اور اس کے ساتھ ہاز امیر بھی نکالنا پڑے گی زرَبْتُ ہو وہ ہاز امیر منصوب مَحَلًا زلحال ہے منصوب کیوں کیونکہ وہ زرَبْتُ کیلئے مفہول ہے تو ہاز امیر منصوب مَحَلًا مفہول بھی اور یہی ہاز امیر اللَّذِي کو بھی راجے ہے یہی عائد ہے یہی ربط دے رہا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر ربط نہیں آسکتا اور یہ مفہول ہے اور مفہول کیا ہوتا ہے فضلہ اس کو حضف کرنا جائز ہے اور نید اس سے قائمان حال آ رہا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حال کس سے ہے تو اس کا قرینہ آگے زیدن موجود ہے آگے جو خبر آ رہی ہے وہ خبر ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ حال کس سے ہے اسی زید سے ہے یعنی اسی کی زمیر سے ہے تو زرَبْتُهُ تاز امیر مرفوع محلن فائل حاز امیر منصوب محلن یہ زلحال ہے اور یہ حاز امیر کس کو راجے اللَّذِي کو یہ عائد بھی ہے قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں حال ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زرَبْتُهُ کی حاز امیر کو کیونکہ حال کو کس سے جوڑتے ہیں زلحال سے وہ حاز امیر جو ہے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال حال اور زلحال وہ جو حاز امیر تھی وہ زلحال اپنے حال سے مل کر یہ مفہول بھی ہی ہوا زرَبْتُو کے لئے زرَبْتُو فیل حصول صلح مل کر مبتدہ اور زیدن مرفوع لفظاً اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ الَّذِي ذَرَبْتُهُ قَائِمًا وہ جس کی میں نے پٹھائی کی اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا تھا زیدن وہ کون ہے زید ہے تو دیکھو آگے زید قرینہ تھا وہ بتلا رہا تھا کہ زلحال اسی کی ضمیر ہے لہٰذا اس کو حضف کر دیا گیا پھر دیکھیں عبارت کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ ذِلْحَالِ مَعَا قِيَامِ الْقَرِينَةِ اور زلحال کو حضف کرنا جائز ہے مَعَا قِيَامِ الْقَرِينَةِ قرینہ قائم ہوتے وقت کَمَا تَقُولُ جیسے کہ آپ کہتے ہیں الَّذِي ذَرَبْتُ قَائِمًا زَيْدٌ اَيْ ذَرَبْتُهُ دیکھا تفسیر کر دی کہ ذرب تو اصل میں کیا ہے ذرب تو ہو ہے بھئی سُمْ مَحُزِ فَيُلَابِسُ اچھا یہ مثال دی کہ ذرحال کو حضف کرنا جائز ہے جب قرینہ موجود ہو تو کس کے اندر حضف کیا تھا کس کے لئے دلیل دے رہے تھے ذربی زیدن یُلَابِسُ قَائِمًا جو ابھی ایک سطر پیچھے گدرا ذربی زیدن یُلَابِسُ قَائِمًا اس کے اندر یُلَابِسُ کے آخر سے حاز امیر حضف کی تھی ذرحال بج اس کے آخر سے ذرحال کو حضف کیا تھا تو اس کی دلیل دے رہے تھے کہ ذرحال پر جب قرینہ موجود ہو تو اسے حضف کرنا جائز ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں سُمْ مَحُزِ فَيُلَابِسُ الَّذِي هُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَئِ پھر اس کے بعد حضف کر لیا گیا يُلَابِسُ الَّذِي اس يُلَابِسُ کو هُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَئِ جو مبتدہ کی خبر ہے يُلَابِسُ کس کی خبر تھی ذرحال بج اس مبتدہ کی یہ يُلَابِسُ خبر تھی تو کہتے ہیں سُمْ مَحُزِ فَيُلَابِسُ الَّذِي هُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَئِ پھر حضف کر لیا گیا اس يُلَابِسُ کو جو مبتدہ کی خبر ہے وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ اور حال میں عامل ہے پھر دیکھو ذرحال بج يُلَابِسُ قَائِمًا یہ قائمان کو نصب کون دے رہا ہے يُلَابِسُ تو یہ مبتدہ کی خبر بھی ہے اور حال کے اندر عامل بھی ہے اس کو حضف کر لیا گیا پھر دیکھو عبارت کہتے ہیں سُمْ مَحُزِ فَيُلَابِسُ الَّذِي هُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَئِ وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ پھر حضف کر لیا گیا اس يُلَابِسُ کو جو مبتدہ کی خبر ہے اور حال کے اندر عامل ہے وَقَامَلْحَالُ مَقَامَهُ اور حال اس کا قائم مقام ہو گیا کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں راشدًا مہدیًا اے سر راشدًا مہدیًا دیکھو یہ راشدًا مہدیًا یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں اور یہاں فعل محضوف ہے سر سارا یسیر کا منع چلنا یہ دعا کے طور پر مسافر جب کوئی سفر پر نکلتا تو اس کو دعا کے طور پر عربی میں کہتے ہیں کہ راشدًا مہدیًا راشدًا یارشدو کا معنی ہدایت پر ہونا راہ پانا راہ پانا راستہ جس کو ملا ہو بئی یعنی راستے سے جو بھٹکا نہ ہو بئی اور مہدی جس کو ہدایت دی گئی ہو یعنی جس کو راستہ بتلایا گیا ہو بئی تو گویا دونوں کا ایک ہی معنی ہے راشدان کا معنی بھی راستے کو پانے والا یعنی جو بھٹکا نہیں ہے راستے پر ہے اپنے اور مہدی جس کو راستہ بتایا گیا ہے معلوم ہوا وہ بھی راستے پر ہے وہ بھی راستے سے بھٹکا نہیں ہے تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو اصل میں کلام کیا ہے سر راشدن مہدیاں سر فیل امر انتا ضمیر اس کے اندر ذلحال ہے یہ دعا دی جارہی ہے سر انتا راشدن مہدیاں مسافر سفر پر جارہا ہے کہ تم جاؤ اس حال میں کہ راشدن مہدیاں ہو یعنی راستہ پانے والے ہو راستے سے بھٹکنے والے نہ ہو بھئی آج کل تو آسانی ہے بھئی راستے بنے ہوئے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں راستے ہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں قدیم زمانے میں تو جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا تو جو مسافر جاتا اس کو یہ دعا دی جاتی تھی کہ راستے کو پانے والے ہو راستے پر چلنے والے ہو راستے سے بھٹکنے والے نہ ہو بھئی تو ترکیب کیا ہے یہ راشدن اور مہدیاں یہ حال ہیں اور سر فیل امر یہاں محضوف ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر وہ ذلحال ہے وہ فاعل بھی ہے اور ذلحال بھی ہے معنی سمجھ میں آ گیا سر فیل امر ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور یہی ذلحال ہے اور راشدن اور مہدیاں اسی سے حال ہے تو راشدن حال کس سے سر کے اندر انتا ضمیر سے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو انتا ذلحال ہے تو اس راشدن کے اندر بھی کونسی ضمیر انتا ضمیر ہے اور وہ انتا ضمیر راشدن کے لئے فاعل کیونکہ یہ اس میں فاعل کا سیغہ ہے اور مہدیاں یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے تو اس کے اندر بھی انتا ضمیر ہے کیونکہ یہ بھی کس سے حال ہے یہ بھی انتا وہ جو سر کے اندر انتا ضمیر تھے یہ بھی اس سے حال ہے تو یہ مہدیاں اس میں مفعول ہے اس کے اندر بھی انتا ضمیر اور وہ نائب الفاعل ہے بھئی توجہ ہے تو یہاں پر دیکھو یا یوں کہو ازہ براشدہ مہدیہ ازہ تم جاؤ اس حال میں کہ تم ہدایت پر ہو سیدھے راستے پر ہو تو یہاں ذلحال کیا انتا ضمیر اور راشدہ مہدیہ یہ کیا حال دونوں حال ہیں سمجھ میں آیا یہ دونوں الگ الگ حال ہیں اور دیکھو ازہب یا سر فیل کو حضف کر لیا اور وہی فیل عامل تھا کس کے اندر ذلحال میں بھی اور حال میں بھی کیونکہ دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے تو ذلحال اور حال دونوں کا جو عامل تھا سر فیل یا ازہب فیل اس کو حضف کر لیا گیا اور اسی طرح جو ذلحال تھا اس کو بھی حضف کر لیا گیا بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ راشدہ مہدیہ کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا جب اس کا قائم مقام کر دیا گیا اب فیل کو ذکر کرنا جائز نہیں اب فیل ازہب یا سر کو ذکر کرنا جائز نہیں تو معلوم ہوا حال کو کبھی اپنے عامل کا قائم مقام کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر راشدن مہدیہن کو ازہب یا سر کا قائم مقام کر دیا گیا تو یہی بات بیان کر رہے ہیں پھر عبارت دیکھیں پھر حضف کر دیا گیا اس یلابیس کو جو کہ مبتدہ کی خبر بھی ہے اور حال کے اندر عامل بھی ہے وقام الحال مقامہو اور حال اس کا قائم مقام ہو گیا حال اپنے عامل کا قائم مقام ہو گیا کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں راشدن مہدیہن اے سر راشدن مہدیہ فعلہذا یکونون مستریحین من تلکت تکلفات البعیدتی فعلہذا تو اس تقدیر پر یکونون جو نحوی حضرات ہیں یکونون مستریحین مستریح کا معنی ہے راحت پانے والا راحت حاصل کرنے والا تو اس تقدیر پر علامہ رضی فرما رہے ہیں ان کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اگر میری یہ تقدیر لے لیں جو میں نے کلام کی ذکر کی تو اس صورت میں ان تکلفات سے جان چھوٹ جائے گی ان تکلفات سے یہ نحوی حضرات راحت میں آ جائیں گے کیونکہ وہ ساری ایسی چیزیں تھیں جن میں تکلف سے کام لینا پڑا عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا بھئی کون کون سے تکلفات تھے عزا کو کانہ کے ساتھ حضف کیا پھر کانہ کو ناقصہ قرار دیا اور اور تیسرا حال کو ظرف کا قائم مقام بنایا حال کو اپنے عامل کا تو قائم مقام بنانا ٹھیک ہے اور جگہ بھی ہوتا ہے لیکن حال کو ظرف کا قائم مقام بنانا اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَعَلَا هَذَا يَكُونُونَ مُسْتَرِحِينَ مِنْ تِلْكَ تَكَلُّفَاتِ الْبَعِيدَةِ تو اس تقدیر پر نحوی حضرات جو ہیں وہ راحت پانے والے ہوں گے ان تکلفاتِ بَعِيدَةِ یہ کس کی تقریر چل رہی ہے بھی زیدن قائمان کے بارے میں بھئی اور اس کے اندر خبر کا حضف واجب ہے کیونکہ یہ وہ مقامات ذکر ہو رہے ہیں جہاں خبر کا حضف واجب اور واجب کیوں ہے کیونکہ قائمان کو یعنی حال کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے اور اصل اور قائم مقام میں سے ایک وقت میں ایک آ سکتا ہے تو جب قائم مقام آ گیا اب اصل کو آپ ذکر نہیں کر سکتے اور نیس قرینہ بھی تو چاہیے حضف کے لیے قرینہ بھی چاہیے لولا زیدن لکانا کزا اس کے اندر قرینہ کیا تھا لولا خود وجود پر دلالت کرتا ہے اس لئے وہاں پر خبر موجود ان کو کیا کر لیا حضف یہاں کیا قرینہ ہے قرینہ یاد رکھنا بسرہ والوں کے مذہب کے مطابق بسرہ والے فرماتے ہیں یہاں قرینہ موجود ہے کہ خبر محضوف ہے بھئی جو چیز محضوف ہے اس کے لئے قرینہ بھی تو چاہیے کہ پتا چلے یہاں یہ چیز محضوف ہے کہتے ہیں یہاں قرینہ موجود ہے کیا قرینہ موجود ہے بھئی قرینہ یہاں قائمن ہے اس حاصلن پر یہ قائمن قرینہ موجود ہے بھئی حاصلن پر قائمن کیسے قرینہ موجود ہے تو کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہاں یہ توجہ سے سنو ضربی زیدن قائمن بھئی قرینہ یہاں قائمن ہے وہ اس طرح کہ یہ جو ضرب مستر یہ جو مبتدہ ہے یہاں مقصد یہ خبر دینا ہے کہ یہ مقید ہے قیام کے ساتھ توجہ ہے باریک بات ہے خوب توجہ سے سمجھ لو ضربی زیدن قائمن یہ قائمن کس کے قائم مقام حاصلن کے قائم مقام تو حاصلن خبر محضوف ہے اور جب خبر محضوف ہو تو کوئی قرینہ بھی چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ یہاں یہ لفظ محضوف ہے بھئی قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے تو کیا چیز اس پر دلالت کر رہی ہے کہتے ہیں یہی قائمن اس خبر محضوف پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ جو مصدر ضرب آیا اس کے بارے میں یہ خبر دینا مقصود ہے کہ یہ قیام کے ساتھ مقید ہے توجہ سے ضرب معنی پر غور کرو ضربی زیدن میرا زید کی پٹائی کرنا قائمن کس حالت میں ہے قیام کی حالت میں تو یہ جو ضربی زیدن ہے یہ جو میرا زید کی پٹائی کرنا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضرب کس حالت میں ہوئی ہے قیام کی حالت میں ہوئی ہے توجہ سے سنو میں اس ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضرب قیام سے مقید ہے میں کیا خبر دینا چاہتا ہوں میں اسی ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں اور کیا خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضرب جو مبتدہ میں ذکر ہو رہی ہے یہ قیام کے ساتھ مقید ہے اور یہ ضرب قیام کے ساتھ تب ہی مقید ہو سکتی ہے جب پہلے ثابت تو ہو تو میں اس ضرب کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قیام کے ساتھ مقید ہے اور قیام کے ساتھ یہ ضرب تب ہی مقید ہو سکتی ہے جب پہلے اس کا ثبوت تو ہو ثبوت ہوگا تو پھر قیام سے مقید ہو سکتی ہے جب تک ثبوت نہیں قیام سے مقید کیسے کریں گے آپ اس کو توجہ ہے نہیں توجہ میں کس کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں یہ جو ضرب گزری کونسی ضرب جو مبتدہ میں ذکر ہو رہی ہے یہ جو میں نے زہد کو لگائی ہے میں اس ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذرب مقید ہے کس چیز کے ساتھ قیام کے ساتھ لہذا میں کہتا ہوں ذربی زیدہ قائمن تو یہ میں نے کیا خبر دی یہ ذرب مقید ہے کس کے ساتھ قیام کے ساتھ تو یہ قیامن حال ہے اور یہ قید ہے اس کے لیے اور یہ قید تب ہی آ سکتی ہے جب پہلے ذرب کا ثبوت تو ہو ثبوت ہوگا حصول ہوگا تو پھر ہی آپ اس کو مقید کر سکتے ہیں بغیر حصول اور ثبوت کے مقید کر سکتے ہیں بغیر ثبوت اور حصول کے مقید نہیں کر سکتے پہلے اس ضرب کا ثبوت چاہیے پھر آپ اس کو مقید کریں گے بھئی اگر ضرب لگی ہی نہیں ہے تو پھر کیسے قیام کے ساتھ آپ مقید کر سکتے ہیں تو مقید کب کر سکتے ہیں آپ جب پہلے اس کا ثبوت آ جائے اس کا حصول ہو جائے توجہ ہے تو اس لئے یہاں حاصل خبر محضوف ہے یعنی وہ جو ضرب ہے حاصل ہے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد اس کو قائم قائمان کے ساتھ مقید کر دیا گیا جب ثابت اور حاصل ہے اب اس کو قائمان کے ساتھ مقید کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آئی پھر سنو ضربی زیدن قائمان میں اس ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کونسی ضرب یہ جو میری ضرب ہے زید پر اس کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضرب مقید ہے کس چیز کے ساتھ قیام کے ساتھ اور ضرب کو آپ قیام کے ساتھ تب ہی مقید کر سکتے ہیں پہلے اس کا ثبوت تو پیش کریں ثبوت ہوگا تو پھر ہی قیام سے مقید کر سکتے ہیں اگر اس کا ثبوت ہی نہیں ہے وہ ضرب لگی ہی نہیں ہے تو اس قیام سے کیسے اس کو مقید کر سکتے ہیں تو پہلے کیا ضروری ثبوت اور حصول ضروری ہے اس کے بعد ہی مقید ہوگی لہٰذا قیاماں قید تو ذکر ہے حاصلن تو ذکر نہیں لیکن وہ خود ہی سمجھ میں آگیا کہ حاصلن ہے ثبوت ہے اس کے بعد ہی اس کو قید کیا جا رہا ہے تو حاصلن اور ثابتن یہاں پر کیا ہے خبر محضوف ہے کس نے بتایا قائمن نے بتایا کہ قائمن قید ہے اور قید کب آتی ہے جب ایک چیز کا ثبوت ایک چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کو مقید کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ قائمن جو ہے یہ قرینہ ہے اس حاصلن پر بھی بات سمجھ آگئی اچھی طرح کہ میں اس اپنی ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ مقید ہے قیام کے ساتھ اور مقید کب ہوگی جب پہلے ضرب حاصل تو ہو حاصل ہوئی ہے ثابت ہوئی ہے تو پھر ہی مقید بھی میں کر سکتا ہوں اگر حاصل اور ثابت ہی نہیں ہے تو مقید کیسے کروں گا لہذا حاصل اور ثابت یہاں محضوف ہے خود ہی پتا چل گیا بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ قائمن قرینہ بتلا رہا ہے کہ حاصل ہو چکی ہے حاصلن یہاں خبر ہے بھئی اور پھر اس کے بعد یہ قائمن اس کے لئے کیا بنی ہے قید بنی ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ تَقْدِيرُهُ زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا حَاصِلٌ بِجَعْلِ قَائِمًا مِّن مُتْعَلِّقَاتِ الْمُبْتَدَئِ توجہ سے بھئی کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں کوفہ والے نحوی وہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کی تقدیر یہ ہے دیکھو بھئی کتاب پر وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ اور کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں تقدیرُهُ کے اس کلام کی تقدیر جو ہے زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا حَاصِلُنَ ہے وہ سب سے آخر میں صرف حاصلُن خبر نکال لیتے ہیں توجہ ہے زَرْبِ زَیْدًا بھئی پہلے تو وہی مطن والا جملہ بولو جو اصل تھا زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا بس اس کے بعد حاصلُن نکال لو زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا حَاصِلُن بس یہ حاصلُن خبر محضوب ہے اور بسرہ والوں نے تو بڑی مشکل اور پیچیدہ عبارت نکالی تھی زَرْبِ زَیْدًا حَاصِلُن اِذَا کَانَا قَائِمًا جبکہ کوفہ والے آسان عبارت نکالتے ہیں وہ فرماتے ہیں زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا حَاصِلُن صرف حاصلُن خبر محضوب ہے اور یہ جو قائمن ہے اس کو انہوں نے مبتدہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے مبتدہ کی جانب اس کو لے گئے ہیں پہلے قائمن کس کی جانب میں تھا خبر کی جانب میں تھا اور یہ کوفہ والے اس کو مبتدہ کی جانب لے گئے ہیں زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا یہ قائمن آپ چاہیں تو اس کو حال بنائیں زربی کی یاز امیر سے اور آپ چاہیں تو اس کو حال بنائیں زیدن سے اگر زیدن سے حال بنائیں تو معنی کیا ہوگا زربی زیدن میرا پٹائی کرنا زید کی اس حال میں کے زید کھڑا ہو حاصلون یہ پٹائی حاصل ہو گئی ہے یہ پٹائی ثابت ہے کون سے پٹائی زربی زیدن میرا پٹائی کرنا کس کی کس حالت میں کہ زید کیا تھا کھڑا میری وہ پٹائی جو زید کے قیام کی حالت میں تھی حاصلون وہ ثابت ہے حاصل کا معنی ہے ثابت میری وہ پٹائی جو زید کے قیام کی حالت میں تھی وہ ثابت ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھو معنی ہی بدل گیا یاد رکھو یہ جو کلام ہے نا جو متن میں آیا پیچھے ذربی زیدن قائمن ذربی زیدن قائمن اس کلام کا معنی کیا ہے اس کلام کا معنی ذرا لکھو اپنے سامنے کس کلام کا معنی جو جو متن میں آیا تھا ذربی زیدن قائمن اس کا معنی ہے مَا عَزْرِبُ زیدن اِلَّا قائمن لکھیں بھئی مَا عَزْرِبُ زیدن اِلَّا قائمن مَا عَزْرِبُ زیدن اِلَّا قائمن کیا ترجمہ مَا عَزْرِبُ زیدن میں پٹائی نہیں کرتا ذائد کی اللہ قائمن مگر قیام کے حالت میں مگر اب یہ قائمن یہ حال ہو سکتا ہے متقلم سے بھی اور ذائدان سے بھی میں ذائد کی پٹائی نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ میں قائم ہوتا ہوں یا یہ مفہول سے حال بناو میں زید کی پٹائی نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ زید جو ہے وہ قائم ہوتا ہے توجہ ہے تو یہ فائل سے چاہے حال بناو چاہے مفہول سے بناو اور دیکھو اس کے اندر ماں اور اللہ آیا اور ماں اور اللہ کس لیے آتے ہیں حسر کے لیے توجہ ہے حسر یہ کس کا معنی میں بیان کر رہا ہوں ذربی زیدن قائمان یہ اس کا معنی بیان کر رہا ہوں بالاتفاق اس کلام کا معنی ہے ما عزرب زیدن اللہ قائمان معنی یہ ہے کہ میں زید کی پٹائی نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوتا ہے یعنی میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ اس حال میں ہوتی ہے کہ زید کھڑا ہوتا ہے توجہ ہے ہم حال بنا لیتے ہیں زید سے کس سے زید سے دیکھو ما عزرب زیدن اللہ قائمان میں زید کی پٹائی نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ زید کھڑا ہوتا ہے یعنی میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ زید کے قیام ہی کی حالت میں ہوتی ہے قعود کی حالت میں نہیں بیٹھنے کی حالت میں نہیں ہوتی ماں اور اللہ تخصیص کے لئے آتے ہیں حصر اور قصر اور تخصیص کا ایک معنی اور تخصیص کسے کہتے ہیں کہ مذکور کا اس بات ہے تو غیر مذکور کی نفی توجہ ہے جب میں نے اس میں کہہ دیا کہ میں زید کی پٹائی نہیں کرتا مگر قیام کی حالت میں معلوم ہوا قیام کی حالت میں پٹائی کا اس بات ہوا تو قعود کی حالت میں پٹائی کی کیا ہو گئی تخصیص اسی کو کہتے ہیں نا ایک چیز کا اس بات ہے تو دوسری چیز کی نفی ہے تو یہاں پر بھی قیام کی حالت میں پٹائی کا اس بات ہے اللہ قائمان تو معلوم ہوا کس حالت میں پٹائی کی نفی ہو گئی بیٹھنے بھئی مخاطب کا خیال تھا کہ میں زید کے قیام کی حالت میں بھی پٹائی کرتا ہوں جب زید کھڑا ہوتا ہے اور جب زید بیٹھا ہوں میں تب بھی اس کی پٹائی کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں میں زید کی پٹائی نہیں ہی کرتا مگر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوتا ہے معلوم ہوا بیٹھنے کی حالت میں میں اس کی پٹائی تخصیص سمجھ میں آئی تخصیص کسے کہتے ہیں مذکور کا اثبات ہو تو غیر مذکور کی نفی ہو مذکور کا اثبات ہوا کس کا قیام کی حالت میں پٹائی کا اثبات ہوا اللہ کے ساتھ تو قعود یعنی بیٹھنے کی حالت میں پٹائی کی کیا ہو گئی نفی توجہ ہے اب سنو مطن میں آیا تھا ذربی زیدن قائمن اس کا معنی ہے ما عزربو زیدن اللہ قائمن اس میں ما اور اللہ آئے اور ما اور اللہ کس لیے آتے ہیں حصر اور قصر اور تخصیص کے لیے آتے ہیں معلوم ہوئے وہ جو مطن میں کلام آیا تھا ذربی زیدن قائمن یہ تخصیص کے لیے ہے اور اس کا معنی کیا ہے ذربی زیدن قائمن میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں قائمن وہ اس کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے تخصیص آگئی یا نہیں بیٹھنے کی حالت میں کوئی پٹائی نہیں ہوتی تو ذربی زیدن قائمن کا کیا معنی ما عزربو زیدن اللہ قائمن یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ والا معنی کیوں ہے ذربی زیدن قائمن اس کا معنی آپ نے کیا کیا ما عزربو زیدن اللہ قائمن یہ حصر والا اور تخصیص والا معنی آپ کہاں سے اس کے اندر لے آئے تو اس کا ذابطہ یاد رکھنا کہ جب اس میں جنس معرفہ ہو جب اس میں جنس معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جب اس میں جنس معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اس میں جنس کسے کہتے ہیں جو قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے ایک تو ہے مفرد تصنیہ اور جمع ایک کتاب ہو تو کہیں گے کتاب ان دو ہو تو کہیں گے کتابانی زیادہ ہو تو کیا کہیں گے کتب ان توجہ ہے تو مفرد مفرد کا اطلاق ایک پر ہوتا ہے تصنیہ کا اطلاق دو پر ہوتا ہے اور جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے تو یہ کتب ان یہ ہے جمع اس کا اطلاق اس کا اطلاق تین سے کم پر نہیں ہوتا جبکہ اس میں جنس وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے جیسے انسان انسان اس میں جنس ہے اس کا اطلاق ایک انسان ہو تو بھی ہم کہیں گے یہ انسان ہے دو ہو تو بھی ہم کہیں گے یہ انسان ہے تین یا زیادہ ہو تو بھی ہم کہیں گے یہ انسان ہے تو دیکھو اس میں جنس میں لفظ نہیں بدل رہا وہاں کتاب مفرد تھا کتابانی تصنیہ تھا اور کتب جمع تھا لیکن یہاں وہی ایک انسان کا لفظ مفرد کے لیے بھی بول رہے ہیں تصنیہ جمع سب کے لیے بھئی اس کو کہتے ہیں اس میں جنس اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور قصیر پر بھی اور وہ لفظ بدلتا نہیں ہے اسی طرح رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جنس تو یاد رکھو ذابطہ یہ ہے اس میں جنس جب معرفہ ہو کیا ہو معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے وہ اور یاد رکھنا یہ جو مستر ہے یہ اس میں جنس ہے مستر کیا ہے اس میں جنس ہے ایک ضرب لگا وہ بھی ضرب ہزار ضربیں لگا وہ بھی ضرب ہے ایک ضرب لگا وہ بھی ضرب ہزار لگا وہ بھی ضرب تو یہ ضرب مستر اس میں جنس ہے اور اس کی یاد امیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے ضربی زیدن ضرب کی اضافت کس کی طرف ہے یاد امیر کی طرف اور یاد امیر ہے معرفہ اور معرفہ کی طرف جو چیز مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتی ہے معرفہ تو ضربی کیا بن گیا معرفہ بن گیا اور اس میں جنس جب معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا یعنی استغراق کا یعنی اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے وہ ساری جنس کا احاطہ کر لیتا ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو ضربی کا کیا معنی عموم والا ترجمہ کرو ضربی زیدن عموم والا ترجمہ کرو میری جو بھی ضرب ہے زید پر میری ہر ضرب جو زید پر ہے دیکھا عموم آگیا یا نہیں تو اس میں جنس جب معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو ہاں بعض اوقات قرینہ موجود ہوگا تو پھر وہ عموم کا فائدہ نہیں دے گا جیسے آپ اپنے ساتھی کو پیسے دے کر بھیجتے ہیں بازات کہ اشتر اللحمہ گوشت خرید لینا پیسے دے کر بھیجا کیا کہا اشتر اللحمہ گوشت خرید لینا اب یہ اللحم لحم بھی اس میں جنس ہے تھوڑا ہو وہ بھی لحم زیادہ ہو وہ بھی لحم اور اس پر علف لام آیا معرف بھی لام ہے اور اس میں جنس جب معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ عموم کا اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں پر استغراق نے قرینہ موجود ہے آپ نے کیا کہا اشتر اللحمہ گوشت خرید لو بھئی ساری دنیا کا وہ گوشت خرید سکتا ہے نہیں بھئی تو یہاں قرینہ موجود ہے بھئی کہ یہاں استغراق مقصود نہیں ہے انہی پیسوں کے اندر ساری دنیا کا گوشت تو نہیں خریدا جا سکتا بھئی اسی طرح اشرب الماء تو پانی پی لے اشرب الماء یہ ما بھی کیا ہے اس میں جنس ہے تھوڑا ہو یا زیادہ وہ ما ہے بھئی پانی ہے بھئی اور اب آپ کسی کو کیا کہتے ہیں اشرب الماء تو الماء یہ معرفہ لے کر آئے اور اس میں جنس ہے اور اس میں جنس جب معرفہ اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں اشرب الماء ساری دنیا کا پانی پی لو بلکہ یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہاں ساری دنیا کا پانی مراد نہیں ہے کیونکہ پانی تو تھوڑا سا ہی پیا جاتا ہے ساری دنیا کا پانی تو وہ پی ہی نہیں سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ذابطہ کیا ہوا کہ اس میں جنس جب معرفہ ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر وہاں استغراق مراد ہوتا ہے اور اگر قرینہ موجود ہو جیسے اشتر اللحمہ یا اشرب الماء جب قرینہ موجود ہو کہ عموم یہاں مقصود نہیں ہے تو پھر وہاں عموم نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو اور اس میں جنس معرف ہو تو پھر وہ عموم اور استغراق کا فائدہ دے گا ذابطہ سمجھ میں آگیا اب یہاں پر بھی دیکھو ذربی زیدن یہ ذرب مضاف ہے یا ضمیر کی طرف اور یہ معرفہ بن گیا تو اس میں جنس معرفہ ہوا تو یہ عموم کا فائدہ دے گا تو معنی کیا ہوگا ذربی زیدن قائمن میری جو بھی ذرب ہے زید پر وہ قائمن کس حال میں ہے قیام کی حالت میں ہے معلوم ہوا قعود کی حالت میں کوئی ذرب نہیں دیکھا تخصیص آگئے یا نہیں میری جو بھی ذرب ہے زید پر وہ کس حالت میں ہے زید کے قیام کی حالت میں ہے معلوم ہوا قعود کی حالت میں کوئی ذرب نہیں تخصیص آگئے یا نہیں آگئے اسی کو تو تخصیص کہتے ہیں جب آپ نے تمام ذربوں کا اس میں حاطہ کر لیا کہ میری ہر ذرب کس حال میں ہے زید کے قیام کی حالت میں ہے معلوم ہوا کوئی بھی ذرب قعود کی حالت میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو اب بات چل رہی تھی کوفہ والوں کی کوفہ والوں نے کلام کی تقدیر کیا نکالی زربی زیدن قائمن حاصلن تو قائمن کو انہوں نے مبتدہ کی جانب لے گئے اور حاصلن خبر محضوف نکال لی تو کلام کا معنی کیا ہوا زربی زیدن میری زرب زید پر قائمن اس حال میں کہ زید قائم تھا زید کے قیام کی حالت میں میری زرب زید پر حاصلن وہ حاصل ہے توجہ سے باریک بات ہے زربی زیدن قائمن یہ سارا مبتدہ ہے اور حاصلن کیا ہے اس کی خبر میری جو زرب ہے زید پر قیام کی حالت میں حاصلن وہ حاصل ہے وہ ثابت ہے میری زید پر جو زرب ہے زید کے قیام کی حالت میں وہ حاصل ہے دیکھو پہلے مبتدہ بناو زربی زیدن قائمن میری زرب جو زید پر واقع ہے اس کے قیام کی حالت میں یہ ہے مبتدہ میری وہ زرب جو زید پر اس کے قیام کی حالت میں واقع ہے حاصلن یہ حاصل ہے تو اس میں تو صرف آپ نے قیام کی حالت میں جو زرب ہے اس کی بات کیے کہ وہ حاصل ہے وہ ثابت ہے بھئی جو قعود کی حالت میں زرب ہے اس کی تو نفی نہیں ہوئی اس سے حالانکہ بل اتفاق اس کلام کا معنی کیا ہے ما عذرب زیدن اللہ قائمن بل اتفاق اس کلام کے اندر تخصیص ہے اور آپ نے جو کلام ذکر کیا اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے فرق سمجھ میں آیا مطن میں کیا آیا تھا زربی زیدن قائمن اور اس کے اندر کیا تھی تخصیص اس کلام کا کیا معنی تھا ما عذرب زیدن اللہ قائمن یعنی زید کی میں جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ زید کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے قعود کی حالت میں کبھی نہیں ہوتی کیونکہ حسر کیا تخصیص کر دی اور کوفہ والوں نے کیا کیا زربی زیدن قائمن قائمن کو کس سے جوڑا مبتدا سے تو مانا کیا بن گیا میری وہ زرب جو زید پر واقع ہوتی ہے زید کے قیام کی حالت میں میری وہ زرب جو زید پر واقع ہوتی ہے اس کے قیام کی حالت میں حاصلن یہ خبر آگئی وہ ضرب حاصل ہے میری وہ ضرب جو زید پر قیام کے حالت میں ہوتی ہے وہ حاصل ہے بھئی قعود کی حالت میں جو ضرب ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی اس کی تو اس میں نفی نہیں ہوئی معنی سمجھ میں آرہا ہے اچھی طرح تو ایک خرابی تو یہ لازم آئی اور نیس کوفہ والا نے جو کلام کی تقدیر نکالی اس میں دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ حاصلن آخر میں حضف کیا گیا ہے ضربی زیدن قائمان حاصلن یہ حاصلن کو حضف کر دیا گیا اور اس کا قائم مقام کسی کو نہیں بنایا اس کا قائم مقام کسی کو نہیں بنایا اور جب قائم مقام نہ ہو تو پھر تو حضف جوازن ہوتا ہے وجوبن نہیں لہذا اس حضف کو جوازن کہنا چاہیے حالانکہ یہ جوازن نہیں ہے یہ وجوبن ہے تو خبر کو حضف کرنا بغیر کسی قائم مقام یہ پہلی خرابی اور دوسری خرابی یہ کہ اس صورت میں انہوں نے مبتدہ کو مقید کر دیا قائمان کے ساتھ اور اس کے اندر وہ حسر والا معنی ختم ہو گیا اب حسر والا معنی نہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَقَالَ الْكُوفِيُونَ اور کوفا والے نحوی فرماتے ہیں تقدیروہو کہ اس کلام کی تقدیر جو ہے ضربی زیدن قائمان حاصلن دیکھا حاصلن سب سے آخر میں نکالا بِجَعْ لِقَائِمَ مِّن مُتَعَلِّقَاتِ المُبْتَدَئِ بَئِن سُورَتْ کے قائمان کو بنایا گیا مِن مُتَعْلِّقَاتِ مُبْتَدَئِ کس کے مُتَعْلِّقَات میں سے بَئِ پہلے جو بسرہ والوں نے ترکیب کی تھی انہوں نے قائمان کو کس کے مُتَعْلِّقَات میں سے بنایا تھا خبر کے خبر کے اور انہوں نے کس کے مُتَعْلِّقَات میں سے بنا دیا مُبْتَدَا تو کہتے ہیں بِجَعْ لِقَائِمَ مِّن مُتَعْلِّقَاتِ مبتدائی قائمان کو بناتے ہوئے مبتدائی کے متعلقات میں سے وَيَلْزَمُهُمْ اور ان پر لازم آتا ہے اب دو خرابیاں ان پر لازم آتی ہیں وہ ذکر کریں گے وَيَلْزَمُهُمْ اور کوفہ والوں پر لازم آتا ہے حَزْفُ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ سَدِّ شَيْءٍ مَسَدَّهُ خبر کو حضف کرنا بغیر کسی چیز کو اس کے قائم مقام کیے ہوئے سَدِّ شَيْءٍ مَسَدَّهُ کا مانا ہے کسی ایک شے کو دوسری شے کے قائم مقام تو ان پر لازم آتا ہے حَزْفُ الْخَبَرِ خَبَرِ خَبَرِ کو حضف کرنا مِنْ غَيْرِ سَدِّ شَيْءٍ مَسَدَّهُ بغیر کسی چیز کو اس کے قائم مقام کیے ہوئے بھئی ویسے خبر حضف کی جائے تو وہاں قائم مقام کرنا ضروری نہیں لیکن جہاں حضف وجوبن ہو وہاں قائم مقام کرنا کسی چیز کو اس کا قائم مقام کرنا ضروری ہے تو یہاں کوئی قائم مقام نہیں اور خبر کا حضف واجب ہے نیز وَتَقِيِّدُ الْمُبْتَدَئِ یہ تقیید کا عطف ہے حضف پر اور حضف فاعل تھا يَلْزَمُهُمْ کا ان پر کیا لازم آتا ہے ایک تو خبر کو حضف کرنا بغیر کسی قائم مقام کے اور نیز ان پر لازم آتا ہے تَقِيِّدُ الْمُبْتَدَئِ مُبْتَدَئِ مُقَيِّد کرنا وہ مُبْتَدَئِ الْمَقْصُودِ عُمُومُهُ جس کا عموم مقصود ہے وَتَقِيِّدُ الْمُبْتَدَئِ الْمَقْصُودِ عُمُومُهُ اور مُقَيِّد کرنا اس مُبْتَدَئِ جس کا عموم مقصود ہے بِدَلِيلِ الْاستِعْمَال استعمال کی دلیل کی وجہ سے استعمال کی بھئی عرب اس کلام کو ہمیشہ حصر کے مقام میں استعمال کرتے ہیں ضربی زیدن قائمان اس کلام کو وہ ہمیشہ کہاں استعمال کرتے ہیں حصر کے مقام میں کہ میرا زید کی پٹائی کرنا قیام ہی کی حالت میں ہوتا ہے کبھی بھی قعود کی حالت میں نہیں تو عرب اس کلام کو کہاں استعمال کرتے ہیں حصر کے مقام میں اور اس میں عموم مقصود ہوتا ہے کس طرح اس مُبْتَدَا میں ضربی زیدن میری جو بھی زرب ہے زید پر قائمان وہ کس حال میں ہے قیام کی حالت میں ہے تو اس مُبْتَدَا کے اندر عموم مقصود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عموم مقصود ہوتا ہے کہ میری جو بھی ضرب ہے ہر ذات کو یہ شامل ہے میری ہر ذات جو زید پر واقع ہوتی ہے قائمان کس حال میں ہوتی ہے تو یہ جو مُبْتَدَا ہوتا ہے اس میں عموم مقصود ہوتا ہے لیکن کوفہ والوں کے قول کو لے لیں ان کے تقدیرِ کلام کو لے لیں تو قائمان کس کے متعلقات میں سے مبتدہ کے تو مبتدہ میں تو عموم چاہیے تھا اور انہوں نے اس کو مقید کر دیا کہ میری وہ ضرب جو قیام کی حالت میں ہے وہ حاصل ہے تو جو ضرب قیام کی حالت میں ہے اس کا تو ذکر آیا جو قعود کی حالت میں ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں حالانکہ یہاں تو عموم مقصود تھا کہ ہر ضرب اس میں شامل ہونی چاہیے چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو چاہے قعود کی حالت میں ہو یاد رکھو یہ جو حال ہے نا یہ قید ہوتا ہے عاملِ ذوالحال کے لیے حال قید ہوتا ہے عاملِ ذوالحال کے لیے اسی طرح یہ صفت وغیرہ یہ بھی قید ہوتی ہیں اسی طرح مفعول بھی یہ بھی قید ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ذرب تو میں نے پٹھائی کی میں نے مفعول کو ذکر نہیں کیا تو احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ ذرب کس پہ واقع ہوئی ہو زیاد پہ ہو سکتا ہے عمر پر ہو سکتا ہے بکر پر ہو سکتا ہے خالد پر میں نے صرف کیا کہا ذرب تو میں نے مفعول کو ذکر ہی نہیں کیا تو مفعول چاہیے تو ضرور ذرب تو بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی تو جب میں نے مفعول کو ذکر نہیں کیا تو کلام میں احتمال ہے ہو سکتا ہے مفعول زیادہ عمرہ بکرہ خالدہ پتہ نہیں کون ہیں ان میں سے لیکن جب میں مفعول کو ذکر کر دوں گا ذرب تو زیادا میں نے زیاد کی پٹھائی کی تو معلوم ہوا اب یہ ذرب مقید ہو گئی اس محفول بھی کے ساتھ معلوم ہوا یہ وہ ضرب ذکر ہو رہی ہے جو زید پر واقع ہوئی ہے کوئی اور ضرب یہاں مراد نہیں قید آگئی یا نہیں آگئی اسی طرح یاد رکھو صفت بھی قید ہوتی ہے صفت وغیرہ جو چیزیں ذکر کی جائیں فیل کے ساتھ یہ ساری قیدیں ہیں بھئی مثلا صفت میں ذکر کرتا ہوں جانی رجلون میرے پاس ایک آدمی آیا میرے پاس اس آدمی میں احتمال ہے ہو سکتا ہے عالم ہو عالم نہ ہو دونے احتمال ہیں لیکن جب میں اس کی صفت لے آیا جانی رجلون عالمون یہ عالمون قید بن گئی اس رجل کے لئے معلوم ہوا یہ جو جانی رجلون عالمون میں جو رجل مراد ہے اس سے عالم مرد ہی مراد ہے اس سے اب غیر عالم مراد نہیں لے سکتے بھئی یہ قید ہے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح یہ جو حال ہوتا ہے یہ بھی قید ہوتا ہے عامل ذلحال کے لئے کس کے لئے بھئی ابھی میں نے بتایا کہ یہ حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہی چیز ہوتی ہے دونوں میں ایک ہی چیز عمل کرتی ہے تو حال قید ہوتا ہے کس کے لئے عامل ذلحال کے لئے کیونکہ عامل ذلحال ہی تو اسی کے اندر بھی عامل ہے تو یہ اس کے لئے کیا بن جاتا ہے قید مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن میرے پاس زید آیا زید کا آنا عام ہے چاہے وہ پیدل آیا ہو چاہے سوار ہو کر آیا ہو دونوں صورتوں میں میں کہہ سکتا ہوں جانی زیدن لیکن اگر میں حال لے آتا ہوں ساتھ جانی زیدن راکی بن میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ راکی بن قید بن گئی اس مجیعت کے لئے اس نے بتا دیا کہ یہ جو مجیعت ہے یہ پیدل والی مجیعت مراد نہیں ہے بلکہ کونسی مراد ہے سوار ہو کر آنے والی مجیعت مراد ہے تو یہ قید بن گیا اس کے لئے معلوم ہوا اب اس سے عام مجیعت آپ نہیں مراد لے سکتے یعنی پیدل مجیعت مراد نہیں لے سکتے بلکہ کونسی مجیعت مراد ہے قیام والی ہی مجیعت مراد ہے تو یہاں پر بھی دیکھو یہاں بات چل رہی تھی کہ جو انہوں نے کیا کہا وَتَقِيِّدُ الْمُبْتَدَعِ الْمَقْسُودِ مُبْتَدَا کو مُقَيِّد کرنا کس کے ذریعے یہ حال جو ہے میں نے ابھی بتایا یہ حال کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جب کوفہ والے نے قائمن کو کس سے جوڑا مُبْتَدَا سے ہی جوڑا تو یہ مُبْتَدَا کے لئے قید بن گیا مثلا یہ قائمن حال ہے کس سے زیدن سے ہم نے بنایا نا حال متقلم کی زمین سے بھی حال ہو سکتا ہے اور زید سے جو مفہول بھی ہی ہے اس سے بھی لیکن ہم نے زید سے مثلا حال بنایا اور اس زید کے اندر عامل کون زربی زیدن قائمن یہ زیدن میں عامل کون کون نصب دے رہا ہے زیدن کو زرب اور جو عامل ہوتا ہے ذلحال میں وہی عامل ہوتا ہے حال میں معلوم ہوا یہ قائمن کو نصب بھی کون دے رہا ہے زرب تو یہ قائمن قید ہو گیا کس کے لئے اس زرب کے لئے معلوم ہوا ہر زرب یہاں نہیں مراد وہ زرب مراد ہے جو مقید ہے قیام کے ساتھ زید کے قیام کے ساتھ تو یہ مبتدہ اس کے اندر تو عموم مقصود ہوتا تھا لیکن اب یہ عموم نہیں آسکتا کیونکہ یہ مقید ہو گیا قیام کے ساتھ معلوم ہوا صرف وہ زرب مراد ہے جو قیام کی حالت میں ہوئی ہے وہ زرب تو اسے نکل گئی جو قعود یعنی بیٹھنے کی حالت میں ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو دو خرابیاں لازم آئیں کیا خرابیاں لازم آئیں کوفہ والوں کے مذہب پر ایک تو خبر کو حضف کیا بغیر قائم مقام کے کیونکہ خبر سب سے آخر میں حاصل ان نکالی اس کو حضف کیا کوئی قائم مقام ہے اس کا یہ قائمان اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا یہ قائمان تو آپ نے مبتدہ سے جوڑ دیا ہے کچھ چیزیں مبتدہ سے جڑ گئیں کچھ چیزیں خبر سے جڑتی ہیں مبتدہ کی چیز کو خبر کے قائم مقام نہیں کر سکتے اور خبر کی چیزوں کو مبتدہ کے قائم مقام نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کوفہ والوں نے قائمان کو کس سے جوڑا مبتدہ سے تو یہ اب خبر کا قائم مقام ہو سکتا ہے نہیں تو اور خبر حاصل و حضف تو ہے تو اس خبر کا حضف واجب ہے حالانکہ اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے حالانکہ بغیر قائم مقام کے خبر کا حضف واجب نہیں اور دوسری خرابی کیا لازم آئی کہ انہوں نے مبتدہ کو مقید کر دیا حالانکہ یہ مبتدہ تو اس میں تو عموم مقصود ہوتا ہے اس میں خود کوفہ والے بھی مانتے ہیں اس کلام کا یہ ذربی زیدن قائمن وہ جو مطن میں آیا تھا ذربی زیدن قائمن اس کلام کا معنی کوفہ والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ما عذریبو زیدن اللہ قائمن میں ذہب کی پٹائی نہیں کرتا مگر کس حالت میں کھڑے ہو کر معلوم ہوا میری جو بھی پٹائی ہوتی ہے ذہب پر جو واقع ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذہب کے قیام کے حالت میں ہوتی ہے معلوم ہوا کبھی بھی قعود کی حالت میں نہیں ہوتی دیکھو اس کے اندر تخصیص ہے بھئی اور عموم ہے ہر ذرب قیام کے حالت میں ہوتی ہے لیکن جب قائمن کو کوفہ والوں نے کسے جوڑ دیا مبتدہ سے تو اسے تو وہ ولی ذرب مراد ہوئی جو قیام کے حالت میں ہوتی ہے اس کی بات چل رہی ہے قعود ولی ذرب تو نکل ہی گئی تو عموم باقی رہا عموم تو باقی نہیں رہا عموم تو یہ تھا کہ ہر ذرب بھی اس کے اندر داخل ہوتی لیکن ہر ذرب تو اب اس کے اندر داخل نہیں صرف کونسی ذرب داخل ہے قیام کی حالت والی ضرب داخل ہے خرابی سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَلْزَمُهُمْ حَزْفُ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ سَدِّ شَيْئِنْ مَسَدَّهُ اور کوفہ والوں پر لازم آتا ہے خبر کو حضف کرنا بغیر کسی چھے کو اس کے قائم مقام کرنے کے وَتَقْيِّدُ الْمُبْتَدَئِ الْمَقْصُودِ عُمُومُهُ بِدَلِيلِ الْاستِعْمَالِ اور مقید کرنا اس مبتداء کو جس کا عموم مقصود ہے توجہ ہے المبتدائی یہ ہے موصوف المقصودی یہ ہے اس کے صفت اور عمومہو یہ مرفو ہے کیوں مرفو؟ عمومہو اے عموم المبتدائی یہ نائب الفاعل ہے المقصود کے لئے یہ نائب الفاعل ہے المقصود کے لئے توجہ ہے معلوم ہوا یہ المقصود صفت بحال متعلق ہی ہے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے صفت بحال متعلق ہی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں صفت ہو ایک کی اور معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی تو المقصود لفظوں میں صفت ہے مبتداء کی مبتداء مجرور تو المقصود بھی مجرور مبتداء معرفہ تو المقصود بھی معرفہ معنی میں یہ صفت مبتداء کی نہیں ہے بلکہ عمومہو اے عموم المبتداء یہ عموم مبتدہ کی صفت ہے وہ عموم مبتدہ مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَتَقْيِدُ الْمُبْتَدَ الْمَقْصُودِ عُمُومُهُ اور مقید کرنا اس مبتدہ کو جس کا عموم مقصود ہے بِدَلِيلِ الْاستِعْمَالِ دلیلِ استعمال کی وجہ سے دلیلِ استعمال کی وجہ سے اور یاد رکھنا الْاستعمال اس پر الفلام آیا معلوم ہوا کوئی خاص استعمال مراد ہے ہر استعمال مراد نہیں تو مراد اس سے ہے استعمال العرب بھئی عرب کا استعمال مراد ہے باقی زبانوں والا کا استعمال مراد نہیں یعنی عرب اس کو حسر کے مقام میں استعمال کرتے ہیں عرب اس کو عموم کے مقام پر استعمال کرتے ہیں جہاں عموم مقصود ہوتا ہے یعنی ضرب سے ہر ضرب مراد لینی ہو تب یوں کہیں گے ضربی زیدان قائمت توجہ ہے بِدَلِيلِ الاستعمال یاد رکھو دلیل مضاف اور الاستعمال مضافون الے اور یاد رکھو یہ اضافت بیانی ہے یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی اسے کہتے ہیں کہ مضافل بیان کرتا ہے مضاف کا مضاف کا معنی کھول کر بیان کر دیتا ہے اس کی تفسیر کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اضافت بیانی توجہ ہے دلیل مضاف الاستعمال مضافون الے یہ الاستعمال کیا کر رہا ہے دلیل کا بیان کر رہا ہے بھئی پیچھے یہ بات آئی نا کہ اس مبتدہ کے اندر عموم مقصود ہوتا ہے یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ مبتدہ جو مستر ہو اور وہ منصوب ہو اپنے فائل یا مفعول کی طرف اور اس کے بعد کیا آئے حال آئے یہ اس قسم کا جو مبتدہ ہوتا ہے اس میں عموم مقصود ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی دلیل عرب کا استعمال ہے اس کی دلیل عرب کا استعمال ہے توجہ ہے اب دیکھو عبارت کیا آئی بِدَلِيلِ الْاِسْتِعْمَالِ کہ اس قسم کے مبتدہ میں عموم مقصود ہوتا ہے ذرا اضافت کو توڑ دیں اس قسم کے مبتدہ میں عموم مقصود ہوتا ہے بِدَلِيلِن ایک دلیل کی وجہ سے دلیل بھی موجود ہے بھئی وہ دلیل کیا ہے عرب کا استعمال ہے عرب اس قسم کا کلام ہمیشہ وہاں لاتے ہیں جہاں عموم مقصود ہوتا ہے اور حسر مقصود ہوتا ہے تو اس قسم کے مبتدہ میں عموم مقصود ہوتا ہے اس کی دلیل موجود ہے اور وہ دلیل کیا ہے استعمال العرب ہے بات سمجھ میں آگئے تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ بِدَلِيلِ الْاِسْتِعْمَالِ یہ اضافتِ بیانی ہے دلیل مضاف الْاستعمالِ مضافون یہ الْاستعمال اسی دلیل کا بیان کر رہا ہے کہ اس قسم کے مبتدہ میں عموم مقصود ہوتا ہے بِدَلِيلِن کس کی وجہ سے ایک دلیل کی وجہ سے بہی وہ دلیل کیا ہے الْاستعمال اس نے بیان کر دیا کر کہ کونسی دلیل مراد ہے استعمال مراد ہے یعنی عربوں کا استعمال مراد ہے وہ دلیل ہے عربوں کا استعمال اس کی دلیل ہے تو اس اضافت کو جس میں مضافلے بیان کرتا ہے مضاف کا اس کی تفسیر کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اضافت بیانی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی تفسیر کے کئی طریقے بھئی ایک تفسیر کا کیا طریقہ تھا حرف اے کے ساتھ رَعَيْتُ الْغَزَنْفَرْ عَيْلْ أَسَدْ بھئی حرف اے کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے اسی طرح کبھی تفسیر کس کے ذریعے کی جاتی ہے وَو کے ذریعے وَو کے ذریعے تفسیر کر دی جاتی ہے جس کو عطفِ تفسیری کہتے ہیں جَعَنِ غَزَنْفَرٌ وَأَسَدٌ دیکھا یہ تفسیر آگئے اور ایک تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ صفت لائی جائے جس کو صفتِ کاشفہ کہتے ہیں اور اسی طرح ایک تفسیر کا کیا طریقہ ہے کہ اضافت کے اندر تفسیر کر دی جائے طریقہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَضَهَبَ الْأَخْفَشُ إِلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي سَدَّتِ الْحَالُ مَحَلَّهُ مَصْدَرٌ مُزَافٌ إِلَىٰ صَاحِبِ الْحَالِ اَيْ زَرْبِ زَیْدًا زَرْبُهُ قَائِمًا جی یہ لکھئے ہے بھئے کافی پر آگے لکھیں بھئے امام اخفش کے نزدیک اس کلام کی تقدیر کیا ہے کونسا کلام مجمع مطن میں آیا تھا زَرْبِ زَیْدًا قَائِمًا امام اخفش کے نزدیک اس کی تقدیر ہے زَرْبِ زَیْدًا زَرْبُهُ قَائِمًا لکھ لیا زَرْبِ زَیْدًا زَرْبُهُ قَائِمًا امام اخفش فرماتے ہیں کہ اس مبتدہ کی خبر یہ جو مصدر پیچھے گدرا اس مبتدہ کی خبر یہی مصدر دوبارہ لے آئیں اور اس کو ذلحال کی طرف مضاف کر دیں مبتدہ پیچھے کیا تھا ذربی زیدن یہ ذرب مبتدہ تھا اسی ذرب کو دوبارہ لے آئیں اور اس مصدر کی پھر اضافت کر دیں کس کی طرف فاعل یا مفود جس کو بھی ذلحال بنانا چاہتے ہو اس کی طرف اضافت کر دو آپ ذلحال کس کو بنانا چاہتے ہیں پیچھے کون آیا تھا زربی زیدن یا متقلم فائل ہے اور زیدن مفہول ہے آپ فائل سے آگے حال لانا چاہتے ہو تو فائل کی طرف اس زرب مستر کی اضافت کر دو اور آپ مفہول سے حال بنانا چاہتے ہو تو مفہول کی طرف اس کی اضافت کر دو تو ان کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہوگی زربی زیدن آگے دوبارہ یہی زرب مستر لے آؤ زربی زیدن زرب اور آگے اس مستر کی اضافت کر دو کس سے حال بنانا چاہتے ہو زید سے یا متقلم سے یعنی فائل سے یا مفہول سے مثلا مفہول سے ہم پہلے بناتے ہیں زید سے اور زید کی طرف ضمیر لیاؤ تو وہ اس کے ساتھ جوڑ دو زربوہو زربی زیدن زربوہو یہ حاضر امیر کس کو لٹائی ہم نے زید یعنی مفہول کو اور آگے قائمان لیاؤ زربی زیدن زربوہو قائمان اب دیکھو زربوہو کے اندر حاضر امیر ذلحال ہے زربی زیدن زربوہو قائمان زربی زیدن ہے مبتدہ اور زربوہو قائمان یہ کیا ہے خبر توجہ ہے زربی زیدن اس کی ترکیب تو سمجھ میں آگئی زرب مستر اپنے مضافل ہے اور مفہول بھی سے ملکار مبتدہ آگے زربوہو زرب مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے وہ خبر محضوف ہے بھئی اور حاضر امیر مجرور محلن مضافلے بھئی اور یہ ذلحال ہے بھئی ذلحال ہے اور قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ذلحال کو ذلحال کو جو زربوہو کی ہا زمیر وہ ذلحال ہے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مضافلے ہوا ذر مستر کے لئے ذر مستر اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے امام اخفش کے نزدیک کیا ترکیب ہو گئی ذربی زیدن ذربوہو قائمان ذربی زیدن ہے مبتدہ اور ذربوہو قائمان یہ کیا ہے خبر اس میں سے ذربوہو کو حضف کر دیا اور قائمان کو اس کا قائم مقام بنا دیا یہ تو وہ صورت تھی جب ہم نے خال بنایا تھا مفعول سے زید سے اگر فاعل سے حال بناو پھر کیسے کہیں گے آگے آگے خبر میں مستر وہی ذرب دوبارہ لے آؤ اور فاعل کی طرف اضافت کر دو اور فاعل تو کون ہے متقلم تو آگے خبر بنائیں گے ذربی قائمان تو پوری عبارت کیا بن گئی ذربی زیدن ذربی قائمان ذربی زیدن یہ کیا ہے مبتدہ اور ذربی قائمان یہ کیا ہے خبر تو خبر میں اسی مستر کو دوبارہ لے آئے اور ذلحال کی طرف اس کی اضافت کر دی اور ذلحال ہم کس کو بنانا چاہتے ہیں فائل کو کس کو فائل کو پہلا جو ذربی آیا تھا اس کا فائل کون تھا متقلم تھا تو آگے خبر میں بھی اسی کو ہم ذلحال بنانا چاہتے ہیں تو اسی یا کی طرف ذرب کی دوبارہ اضافت کر دو ذربی زیدن کیا ہوا مبتدہ اور ذربی قائمان کیا ہوئی خبر تو اس کے اندر یہ یا ضمیر ذلحال اور قائمان اسے حاد پھر اس drugی کو حذف کر دیا اور قائمان کو اس کا مقام کر دیا اور ترکیب کیا ہوگی ضربی زیدن ضربی قائمان ضربی زیدن ہے مبتدہ اور ضربی قائمان ہے خبر ترکیب کیا ہوگی ضرب مرفو تقدیرا شروع سے شروع سے ضرب مرفو تقدیرا مضاف مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ ہے کس کی ترکیب ہم کریں ضربی زیدن کی آگے خبر کیا آئے گی ضربی قائمان وہ پھر آئے گی تو ضرب مرفو تقدیرا مزاف مرفو کیوں مبتدہ ہے یا ضمیر مجرور محلن مزافلہ اور زیدن منصوب لفظن مفول بہی مصدر اپنے مزافلہ اور مفول بہی سے مل کر مبتدہ آگے خبر کیا آئی ضربی قائمان اس کے اندر ضرب مرفو تقدیرا مزاف مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے یا ضمیر مجرور محلن ذلحال بھئی پھر اس کو مزافلے بنائیں گے ہے تو مزافلے ہی لیکن حال کو بھی جوڑنا ہے ساتھ تو یہ ذلحال قائمان منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر یا ضمیر سے ہم جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر آنا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ہوا یا ضمیر کے لئے ذلحال اپنے حال سے مل کر مزافلے ہوا ضرب کے لئے مزاف مزافلے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے امام اخفش کے نزدیک دوبارہ وہی مستر لائیں گے اور جس کو ذلحال بنانا چاہتے ہیں اس کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا تو ضربی زیدن ضربی قائمان اب ان کا معنی سمجھ لو دیکھو امام اخفش کے نزدیک معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی پہلا جملہ کیا لکھوایا ضربی زیدن ضربہ قائمان معنی یہ ہے ضربی زیدن میری جو بھی ضرب واقع ہوتی ہے ضربہ قائمان وہ ضرب ہوتی ہے جو مقید ہوتی ہے قیام کے ساتھ یعنی زید کے قیام کے ساتھ اب دیکھو یہ وہی معنی ہے میری وہ ضرب جو زید پر واقع ہوتی ہے وہ ضرب ہے جو زید پر قیام کے حالت میں واقع ہوتی ہے معلوم ہوا میری جو بھی ضرب زید پر واقع ہوتی ہے وہ ضرب ہے جو قیام کے حالت میں ہوتی ہے معلوم ہوا قعود کے حالت میں کوئی ضرب نہیں ہوتی دیکھا عموم بھی باقی ہے میری جو بھی ضرب زید پر ہوتی ہے ضرب ہو قائمان وہ ضرب کی ضرب ہوتی ہے اس کے قیام کے حالت میں تو دیکھو عموم بھی ہے اور تخصیص بھی ہے معلوم ہوا قعود کے حالت میں کوئی ضرب نہیں ہوتی ہاں اس میں پھر خرابی یہ ہے امام اخفش کے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں نحوی حضرات کہ معلوم ہوا یہ قائمن کے اندر عامل کون ضربوہو یہ ہے عامل توجہ ہے یہ ہے عامل میں نے بتایا تھا ذلحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے یہی ضرب مصدر حاض امیر میں بھی عامل اور قائمن حال میں بھی عامل اور اس مصدر کو حضف کر لیا گیا اور اس کے معمول کو باقی رکھا گیا حالانکہ یہ جائز نہیں ہے مصدر بڑا ضعیف عامل ہے مصدر کو حضف کر لیا گیا ضربوہو کو حضف کر لیا اور قائمن جو اس کا معمول تھا حال تھا وہ باقی رکھا یہ ممتنع ہے جائز نہیں تو ان کے قول میں تخصیص اسی طرح باقی رہتی ہے تخصیص اسی طرح باقی ہے صرف یہ خرابی لازم آتی ہے کہ مصدر جو عامل ضعیف ہے اس کو حضف کرنا اور اس کے معمول کو باقی رکھنا لازم آتا ہے اور یہ تو جائز نہیں ہے وہ دوسری ترکیب جب ہم نے فائل سے حال بنایا تھا اس کا بھی معنی سمجھ لیں ضربی زیدن ضربی قائمن ضربی زیدن ضربی قائمن اس کا بھی اسی طرح معنی ہے ضربی زیدن میری جو بھی ضرب ہوتی ہے زید پر ضربی قائمن وہ میری وہ ولی ضرب ہوتی ہے جو میرے قیام کی حالت میں ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھو وہی تخصیص والا معنی ہے تو کہتے ہیں وَظَهَبَ الْأَخْفَشُ إِلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ اور امام اخفش اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ خبر اللَّذِي صَدَّتِ الْحَالُ مَحَلَّهُ کہ حال اس کا قائم مقام ہوا مصدر مضاف وہ مصدر ہے جو مضاف ہو رہا ہو الى صاحب الحال کس کی طرف؟ صاحبِ حال یعنی ذلحال کی طرف بات سمجھ میں آگئے امام اخفش کیا فرماتے ہیں کہ وہ خبر کہ حال جس کا قائم مقام ہوا ہے وہ مصدر ہے جو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ذلحال کی طرف بھئی خبر محضوف ہے نا؟ ذربی زیدن قائم امام اخفش کے نزدیک تقدیر کیا ہے؟ ذربی زیدن ذربہ قائم اور وہ ذربہ مذکور ہے یا محضوف ہے؟ وہ تو محضوف ہے توجہ ہے؟ وہ تو محضوف ہے اور یہ قائم مقام کیا ہے؟ اس کا قائم مقام ہے اصل قول کیا ہے عربوں کا؟ ذربی زیدن قائم یہ قائم کس کا قائم مقام؟ خبر کا اور وہ خبر کیا ہے امام اخفش کے نزدیک؟ زربوہو ہے بھئی زربوہو یا زربی جو بھی آپ نکالنا چاہیں توجہ ہے تو یہ حال کس کا قائم مقام ہے اس خبر کا جس کو حضف کیا گیا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں پھر عبارت دیکھیں وَزَهَبَ الْأَخْفَشُ إِلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ اور امام اخفش اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ خبر اللَّذِي صَدَّتِ الْحَالُ مَحَلَّهُ کہ وہ خبر کے حال اس کا قائم مقام ہوا ہے مصدرن وہ خبر ایسا مصدر ہے مضافن الى صاحب الحال جو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف صاحبِ حال کی طرف بھئی اَيْزَرْبِ زَيْدًا زَرْبُهُ قَائِمًا دیکھا یہ زربوہو کے اندر ہا زمیر یہ ذلحال ہے تو خبر وہ مصدر ہے جو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ذلحال کی طرف یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو امام اخفش کا مذہب انہوں نے ذکر کیا کہ امام اخفش کے نزدیک وہی مصدر ذلحال کی طرف مضاف کر دیا جائے یہ خبر ہے بھئی خبر کیا ہے وہی مصدر جو مبتدہ ہے اسی کو آگے دوبارہ خبر کے اندر بھی لائے جائے اور اس کی اضافت ذلحال کی طرف کر دی جائے تو وہی مصدر عامل ہو گیا ذلحال میں بھی اور آگے آنے والے حال میں بھی لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ مصدر تو عاملِ ضعیف ہے مصدر کو حضف کر لیا گیا اور قائمًا جو اس کا معمول تھا اس کو باقی رکھا گیا حالانکہ یہ جائز نہیں ہے بھئی اچھا چلیے بس کرتے ہیں بھئی یہ آخری سطر رہ گئی یہ اس مسئلے سے متعلق ہے یہ جو مسئلہ ذکر ہوا ضربی زیدن قائمًا اس سے متعلق یہ آخری بات رہ گئی بعض نحویوں کا مذہب یہ انشاءاللہ یہ کل ہم پڑھ لیں گے اور ساتھ ہی اس سارے سبق کا اچھی طرح خلاصہ بھی کر لیں گے اور پھر میں وجہ بھی ذکر کروں گا کہ یہ کیا وجہ ہے یہ نحوی انہاں پر کیوں انہوں نے اتنا اختلاف کیا اور اس کی وجہ کیا ہے یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں چلی بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام